تاہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزکا طویبا وعملم متقبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الفجر مکی صورت ایک رکود تیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور پہلے ہی الفاظ والفجر اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے اور اس حوالے سے اس کا نام سورہ الفجر اور یہ مکہ کا ابتدائی دور ہے جس میں ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طریقہ رائج ہے اور اس ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت سورہ الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری والایا لن اشرم والشفعی والوطر اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی اللہ نے شب مراج کے موقع پر پچاس نمازوں کو گھٹا کے پانچ کیا اور پنجگانہ نماز کا تذکرہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے کا پورا ایک نظام وضع کر دیا گیا لیکن صرف دو نمازیں ایسی ہیں ان پانچ نمازوں میں جن کی اللہ نے جن کے نام پر اللہ نے قرآن کی صورت اور جن کے نام کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے اثر اور فجر والاسری سورہ اثر والفجری سورہ الفجر اور سورہ الاسر تو وہ ہے کہ جس کی اس کے علاوہ قسم کھانے اور صورت کے نام کے علاوہ اللہ نے قرآن میں الگ سے ایک اور جگہ تذکرہ بھی کیا وحافظہ الاس صلوات والصلاة الوستا وکومو للہ قونتین کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص طور پر نماز غستہ درمیانی نماز نماز اثر کی حفاظت کیا کرو دو نمازیں اوپر ہیں دو نمازیں نیچے ہیں درمیانی نماز جو ہے وہ نماز اثر ہے خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خندق کی حفاظت میں اتنے زیادہ مصروف اور صحابہ اکرام بھی تو نماز اثر کی چھٹ گئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انترشیف لائے کہ میری تو نماز اثر فاظت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہماری بھی فاظت ہو گئی اور آپ نے فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بنو سقیف نے جب پتھر برسائے تھے لخو لہان کر دیا تھا تو ان کے لیے ذاتی انتقام کے طور پر نہ بد دعا دی تھی نہ انتقام لینے کا طریقہ اختیار کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت دیکھئے کہ یہ قریش مکہ کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اثر چھوٹ گئی تھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری صلات وستہ فوت کرا دی یہ نماز اثر کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی تھی کہ یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتہ رہتا ہے اور سورج جب زردی میں آتا ہے تو پھر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور نماز کیا پڑھتا ہے اللہ کو کمی یاد کرتا ہے چاٹھوں کے مارتا ہے یہ نماز اثر منافق کی نماز اثر کی علامت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا صحابہ اکرام کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی ساتھی کی اثر کی نماز چھڑ گئی تو وہ ایسے تازیت کرنے کے لیے جاتے تھے کہ جیسی کسی کی وفات پر تازیت کرنے جاتے لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں نماز اثر کے وقت ٹیوشن سینٹرز بھرے ہیں پالرز بھرے ہیں بوتیکیں بھرے ہیں بازار بھرے ہیں مالز بھرے ہیں شاپنگ سینٹرز بھرے ہیں کھچا کھچ بھرے ہیں موزن کی آزان پکاری جاتی ہے لیکن کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی تس سے مس نہیں ہوتے نہ دکاندار نہ کاہت نہ ڈائر نہ ٹیلر سب سب اپنی دکانداری اور اپنی تجارت اور اپنی خرید و فروخت میں مصروف ہے پیچھے سے گھر لٹ رہے ہیں پیچھے سے گھر مال اہل و ایال لٹ رہے ہیں لیکن پروائی نہیں ہے یہ منافقانہ انداز نہیں تو اور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس نماز کے بارے میں اتنے زیادہ حساس اور ادھر اتنی زیادہ بے فکری اور بے حصی اللہ ہمیں اس منافقانہ روش سے پلٹنے اور رب کی طرف جھکنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ نماز ایسر اور نماز ایسر قبر میں نمازی کی شان یہ ہوگی جو بروقت اپنا نماز ایسر کا معاملہ ادا کرتا تھا کہ جب منکر اور نکیر اسے سوال کریں گے تو وہ اس کو جب صورت ڈوبتے وے دکھایا جائے گا تو منکر اور نکیر کی خوف اور حیبت اور روب میں نہیں آئے گا وہ کہے گا ہٹ جاؤ مجھے میری نماز ادا کرنے تو منکر اور نکیر پھر کہیں گے مارے سوالوں کے جواب دو وہ کہے گا ہٹ جاؤ مجھے میری نماز ادا کرنے دو یہ نمازی کی شان ہوگی اور یسر کی نماز کی پابندی ہوگی اور فجر کی نماز اللہ نے قسم بھی کھائی اور اس پر صورت کی نماز اس پر ایک صورت کا نام جو ہے وہ بھی رکھ دیا گیا فجر کی نماز تو وہ نماز ہے نا جس کی سنتوں کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی سنتیں مجھے دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب ہیں یعنی دنیا میں جو چیز ہے اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو سنتیں محبوب تھی اور یہ وہ سنتیں ہیں جو بالکل start of the day جو پہلی نماز اللہ کی ملاقات مومن کی اور رب کی مومن کے جو اللہ کے ساتھ ملاقات وہ یہ پہلی دو نماز ذرقتیں ہی تو ہیں اور دن کے نور کے پھٹتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ تحجد کی نماز طویل قیام کرتے تھے اور پھر جب تک معزن آزان پکار دیتا تھا تو پھر آپ اپنی فجر کی دو سنتیں پھرتے تھے پھر آپ اپنی دائیں جانب کچھ دیر کیلئے استراحت فرماتے تھے آرام فرماتے تھے اور اس وقت آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے اور سورہ دعائی نور جو ہیں وہ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی فرض نماز بعد جماعت کے لیے حاضر ہو جاتے تھے یہ وہ دو رکتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا مافیحہ سے زیادہ محبوب ہیں آپ نے نہ ان کو کبھی قصر نماز میں چھوڑا نہ آپ نے ان کو کبھی قضا نماز میں چھوڑا یہ اتنی محبوب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے حوالے سے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاننے والوں کو قامل نور کی خوشقبری دے دو قامل نور کیا ان کے سینے قرآن کے نور سے منبر ہوں گے ان کے گھر قرآن کے نور سے منبر ہوں گے ان کو قبر میں نور ملے گا ان کو پل سرات پر نور ملے گا وہ جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں دعائیں تو کریں لیکن یہ کامل نور کا بندبس فجر اور عشاء کی نماز با جماعت سے ملے گا حدیث کا وعدہ ہے فرمایا گیا کہ وہ شخص جو فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس کو اس کو ساری رات کی قیام کا عجر لکھ دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر فجر اور عشاء کی با جماعت نماز کا عجر جان لیں تو کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئے یہ تو پتہ نہیں مشکل لگتا ہے نا وہ جو علامہ اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کہا پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری یہ نفاق کی علامت اثر کی نماز بھی اور یہ فجر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز ربی جعلنی مقیم صلاتی ومن ذریعتی اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی قسم کھائی اور پھر وَلَيَا لِن اشْرٍ دس راتیں یہ دس راتیں کونسی ہیں یہ دس راتیں رمضان کے آخری اشْرے کی دس راتیں نہیں ہیں کیونکہ رمضان کے آخری اشْرے میں لیلت القدر کی راتوں کے حوالے سے تو آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری اشْرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اکیس تئیس پچیس اتائیس سنتیس تو یہ تاک راتیں دس راتیں نہیں بنتی ہیں لَيَا لِن اشْرٍ سے مراد ذِلْحَج کے پہلے اشْرے کی دس راتیں کیونکہ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت ان دس دنوں کی نیکی اور رات کی عبادت سے زیادہ پسند نہیں ہے اور یہ اشْرَعِ ذِلْحَج ہے پہلا اشْرَعِ ذِلْحَج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کون کون سی نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پہلے نو دن کے تو روزے رکھتے تھے اب باقاعدہ روزے رکھنا پہلی ذلحج سے نو ذلحج تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مسنون روزے ہیں اور اس کے علاوہ دسویں تاریخ کے روزے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ عیدو زہا کی صبح پر کچھ کھائے بغیر کوئی چیز تناول کیے بغیر اپنے گھر سے رقصت ہوتے تھے اور پھر جب عبید گاب میں نماز ادا کرتے تھے واپس آتے تھے اور جانور زبا کیا جاتا تھا تو اس کا گوشت کھایا جاتا تھا اور یہی اس دن کا افتار ہوتا تھا عید الفطر پہ بہرحال آپ کی روٹین اس کے بلکل برخلاف ہوتی تھی کیونکہ رمضان کے سارے مہینے کے روزے تو گرزت چکے ہوتے تھے تو عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کی سنت یہ تھی کہ آپ کوئی میٹھی چیز جو اکثر خجور ہوتی تھی ہمارا دین بھی بہت پریکٹیکل ہے اور ہماری سنتیں بہت کنوینینٹ اور بہت سہل ہیں آپ خجور اکثر کھا کے تشریف لے جاتے تھے اور ہمیں عید گاہ میں جاننے کی سنت پتا ہے کہ آپ ایک رستے سے جاتے تھے اور دوسرے رستے سے آتے تھے اور اب تک بیرات پکارتے جاتے تھے اور آپ جب وہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر نماز کی ادائیگی کے بعد جب آپ واپس تشریف لاتے تھے تو اس کے بعد یہ عید الفطر کے بعد جو ہے فطرانہ جو ہے وہ عید پہ جانے سے پہلے ادا کیا جاتا تھا لیکن جانور جو ہے وہ عید الزہا پہ عید کے آنے کے بعد قربان کیا جاتے ہیں تو یہ دونوں ڈفرنسز ہیں عید الفطر اور عید الزہام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو تاقید کیا کرتے تھے مردوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عید گاہ میں لاؤ اور خواتین بتاتی ہیں کہ ہم پردہ نشین خواتین جو ہے ہم سب جاتی تھی ہم کواریاں باکرید باکرا جوان بی آئیوئی سب خواتین جاتی تھی اور یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی وہ اپنی ساتھ والی کے ساتھ چادر بانٹ لیتی تھی اور وہ جاتی تھی اور حائزہ خواتین جو ہے وہ نماز کی جگہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھتی تھی لیکن بہرحال وہ اس اجتماعیت میں شامل ضرور ہوتی تھی اللہ کی طرف سے بکشش کا وعدہ ہے دعاوں کی قبولیت کا وعدہ ہے ان موقعوں کے اوپر تو خواتین اسلام کو اس سے محروم نہیں رکھا جاتا لیکن بہرحال خواتین جائیں گی تو اپنے پردے کی حدود کے مطابق اور شریعت کے لباس کے زینتوں کے عقامات کی حدود کے مطابق جائیں گی اور اگر ایسا ہے تمام نہیں کر سکتی تو پھر گھر بیٹھی بھلی ہے اور بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پہلے دس دن کا روزہ اور میں نے آپ کو دس زلحج کے روزے کا طریقہ بتا دیا اور دن میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر سے تسبیح کی تاقید فرمائی ہے زلحج کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ ان دنوں میں قصرت سے تحمید تسبیح تحلیل اور تکبیر کرو یہ کیا ہے یہ وہ کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سروع زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں اور آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کے گناہ جیسے خوشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں جب اس کو جھاڑا جائے ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ یہ کلمہ کہتا ہے تو یہ کلمہ بھی ان دنوں میں کہنے کی تاقید آپ نے فرمائی اور ساتھ آپ نے روزہ رکھنے کی سنت جو ہے یہ مسنون روزوں کی سنت جو ہے وہ جاری فرمائی اور رات کی عبادت بھی انزلخج کی راتوں میں قسرت سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور صحابہ اکرام میں سے کچھ کے اقوال ہیں کہ ان راتوں میں اپنے چراغ نہ پوچھاؤ یعنی ساری رات یہ لوگ جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور اس کے علاوہ فستہ بکل خیرات اللہ کے محبوب عمل کیے جائیں گے استغفار کیا جائے گا دعا کی جائے گی صدقہ خیرات کیا جائے گا تو یہ دس راتیں اور دس دن اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں صاحبِ عقل کیلئے کوئی قسم ہے تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برطاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھِ ارم کے ساتھ جن کی معنیم کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی انہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرقشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا آخرکار تمہارا رب ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزتدار بنا دیا اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا ایک دفعہ پھر سے دہرا لیجئے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور اللہ اس میں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے کبھی دے کر کبھی نہ دے کر کبھی زیادہ دے کر کبھی تھوڑا دے کر کبھی دینے کے بعد لے کر اور کبھی نہ دینے کے بعد دے کر یہ امتحان گاہ ہے دکھ تکلیف غم اور آزمائش کے پچے کو حل کرنے کا طریقہ جو ہم نے ایک سمری بنائی تھی ایک جگہ یک مشت کہیں بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا لیکن سکیٹرڈ فرم آل اوور دو قرآن میں نے اکٹھا کر کے آپ کو پوائنٹ وائز یہ بات سمجھا دی تھی کہ رب پسند طریقہ کیا ہے دکھ اور آزمائش تکلیف بیماری مالی تنگی یا کسی قسم کے بھی کرائیسز سوشل سائیکلوجیکل اکنامک کرائیسز کو ہینڈل کرنے کا رب پسند طریقہ کیا ہے کیونکہ یہ تو اسائنمنٹس ہیں امتحان کے پرچے ہیں اللہ کی طرف سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پوائنٹس لکھ لیجی ان کو یاد کر لیجی اور اتنا پختہ یاد اور ذہن نشین کر لیجی کہ یہ آپ کی فطرت ثانیہ آپ کی سیکنڈ انسٹنکٹ بن جائے بالکل جس کو ڈرائیونگ آتی ہے اور وہ گاڑی کی سیٹ کے پیچھے چابی لے کے بیٹھتا ہے اس کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اس کو اگنیشن میں ڈالو اور اس کو گھماو اسی طرح جس کو سائیکلنگ آتی ہے اس کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ کارٹی کے اوپر بیٹھ کے اپنے پیڈل چلا ہو وہ آٹومیٹکلی خود ہی چلاتا ہے تو بس یہ سارے طریقے اسے یاد کر لیجیے کہ یہ آپ کی سیکنڈ انسٹنکٹ بن جائے جیسے کوئی تکلیف آئے آپ کو پتا چل جائے آپ نے کیا کرنا ہے تکلیف کے آتے وقت سب سے پہلے کیا کرنا ہے سبر؟ نہیں ذکر سب سے پہلے ذکرِ الٰہی تاکہ اللہ کا قرب مل جائے سکینہ مل جائے شیطان کے گندے وسوسوں سے بچ جائے سب سے پہلے ذکرِ الٰہی ذکرِ الٰہی کے باب تھوڑا سا دل مطمئن ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا کام شکر تکلیف کے آتے وقت شکر کس بات کا ارے ایک ٹانگ ٹوٹی ہے باقی تو سلامت ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے گاڑی سمیش اپ ہوئے بیچ میں سے بیٹا تو سلامت ہے ایک بیماری آئی ہے شگر آئی ہے بلڈ پریشر سے تو بچ گئی ہوں تو لہٰذا تکلیف کے آتے وقت پہلے ذکر اور پھر شکر اور پھر جب کچھ حواس باغتہ ہوں گے پھر کچھ جب حواس سلامت عذاب مضبوط ہوں گے تو پھر سبر اپنے نفس کو گھبراہت سے روک کے رکھنا ہے اور اللہ کی اطاعت پہ جمع رہنا ہے اس کے بعد جائز اور خلائل حدود خلال حدود کے ساتھ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش اور صحیح اور پھر اس کے بعد دعا جس کے حکم سے آئی ہے جس کے حکم سے جائے گی اس کے آگے جھولی پھلانی ہے دعا کرنی ہے اور گڑ گڑانی ہے اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس رب پر راضی برعضا رہ کر اس پر توقل کرنا ہے یہ یاد رکھے کہ تکلیف علیم سمی خبیر کے خکم میں ہے اگر اس کے باوجود آ رہی ہے تو وہ حکیم ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور کار فرمائے اور پھر لاس بٹ نوک تلیس جب تکلیف آتی ہے یا تو وہ اللہ درجات بڑھانے اور تربیت کرنے کے لئے اپنے نکوکاروں کو کرتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی قصب یا ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہو تو اپنا استغفار تکلیف کے آتے وقت استغفار اپنا محاسبہ گناہوں کا اطراف ندامت پر شیمانی اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ اسلاح کا وادہ تکلیف تو آئی اپنے وقت پر کٹے گی لیکن یہ رحمت بن جائے گی زحمت نہیں بنے گی اگر استغفار کر کے ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے اور اپنے آپ کو ایک کمی اور کتاہی سے اسلاح پانے میں کامیاب ہو جائیں گے گناہوں کے آتے وقت اپنی تکلیف کے آتے وقت استغفار حدیث میں یاد رکھیے گا بتایا گیا جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے ہر تکلیف سے نکلنے کا رستہ آسان کر دیتا ہے اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو خبر بھی نہ ہو یہ تو دکھ کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ ہے اور خوشی اور راحت اور نعمت کے پرچے کو حل کرنا یہ بھی آزمائش ہے یہ وہ آزمائش ہے جس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے اور جانتے ہی نہیں کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں لہٰذا اس میں ناکام ہونے کا امکان دوسری آزمائش سے بھی زیادہ ہے سب سے پہلے ذکر ہوگا شکر ہوگا شکر کے بعد آپ پہ میں رہنا ہے آپ پہ میں رہنا ہے سیلف کنٹرول کرنا ہے تکبر کر کے گھومنڈ کر کے فخر کر کے اترانے اور زور بازو پر گھومنڈ نہیں کرنے لگنا ہے نعمتوں کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنا ہے نعمت کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنا ہے رب کے رستے میں دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے یہ نعمت کے پرچے پر اور اس پہ بھی کیا جب نعمت ملے فَسَبِّح بِحَمْدِ وَبِّكَ وَسْتَغْفِر نعمت کے ملنے پر ترقی اور کامیابی کے شامل حال ہونے پر بھی استغفار کیوں بس وقت کامیابی اور نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں کوئی نافرمانیاں ہوتی ہیں اس لیے استغفار کامیابی کے ملنے پر کوئی تکبر آتا ہے اس لیے استغفار اور کامیابی اور نعمت کے ملنے کے بعد کبھی کبھی عیش میں یادِ خدا بھولنے کا امکان ہوتا ہے اس لیے استغفار اللہمہ جعلنی سبورو و جعلنی شکورا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں ہو میراز کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو ہرگز نہیں جب زمین پی در پی کوٹ کے ریکزار بنا دی جائے گی تمہارا رب جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشکی بھیجا ہوتا کچھ مال میں نے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جس میں اللہ نے بار بار وعدہ کیا تھا ٹین پرسنٹ پرفیٹ یہ کینی ہے رمضان میں ستر گناہ میں پھر درخواست کروں گی گزر رہے رمضان کی گھڑیاں بڑی جلدی بڑی جلدی تیزی سے اڑتا چلا جا رہے یہ کم از کم آخرت انویسٹمنٹ بینک کا بھرپور پرفیٹ لینے کیلئے راہ لیلہ خرچ کریجئے لیلہ فلہ خرچ کریں گے سورہ بکرہ میں سات سو گناہ عجر کا وعدہ موجود ہے اور لیمٹ اللہ جیسا باندے گا ویسے باندنے والا کوئی نے یہ تو گناہگار کے ساتھ ہوگا نیکوکار کے ساتھ کیا ہوگا اے نفس مطمعین اے نفس مطمعین پیچھے ہم نے بات کیا تھا نا کہ نفس تین قسم کا ایک نفس امارہ جو گناہ کا حکم دیتا ہے شیطان کی فرما برداری کرتا ہے نفس کو انسان کو گناہوں کی طرف مائے نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے جو کانشنس ہے جو ضمیر ہے برائی کرنے پر اندر سے ایک آواز آتی تو نے اچھا نہیں کیا یہ کیا ہے یہ نفس لوامہ عبت کر کے آئیے تو بتاتی ویسے بات بڑی غلطی جھوٹ بولا تیری عادت بڑی بری ہے یہ ہے نفس لوامہ اور پھر تیسرے قسم کا نفس جس کا یہاں پر تذکرہ بھی بتایا جا رہے اور اس کا تا سمجھتا تا مانتا تا بغیر شک ان کو ایکسپٹ کرتا تا اور مطمئن ہو کہ ان پر عمل کرتا تا مطمئن ہو کہ ان کو لوگوں تک پہنچاتا تا اللہ کہے گا این آپ سے مطمئن نہ چل اب اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو اپنے انجام سے خوش اور تیرا رب تجھ سے خوش راضیت مرضی تُو رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی اب تُو کہا جائے گا فَدْخُلِ فِي عبادی میرے بندے جو عباد الرحمن تھے ان کے گھروں میں شامل ہو جاؤ وَدْخُلِ جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ہے نفس مطمئنہ جس کو عباد الرحمن کے گھروں میں داخل کر کے جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا جائے گا اللہ ہم جعلنا منہم اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دینا اللہ ہم رحمتکا ارجو فلا تکلنی الى نفسی من طرفت عین واسلح لشأنی كلہو لا الہ الا انت رب یوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلا والدی وعن اعمل صالحا ترزواه وادخلنی برحمتک فی عباد قصوالحین فاطر السماوات والارد انت ولی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم وعلہقنی بصالحین اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ نفس مطمئنہ اتا فرماتے اللہ ہمیں اپنے عباد و رحمان کی صفات سے متصف فرما دے اور اللہ اس جنت کو ہماری آخری منزل ہمارا ٹھکا نہ بنا دے رب اپنی لی عیندہ کا بیت تنفل جنہ جنت جنت وہ جگہ جنت وہ منزل جنت وہ وہ ٹھکانہ جس کے میں اور آپ مسافر ہیں جنت وہ منزل جس کے سفر کے میں اور آپ راہی ہے جنت وہ منزل جو میری اور آپ کی تمندہ ہے میری اور آپ کی عرضو ہے میری اور ہم سب کی ہم سب کی زندگی کا مقصد اور مقصد خیات ہے اس کا خصول وہ جنت جو میرے رب نے سجا دی ہے جنت جیم نون نون سے ہے ایسے باغ کو کہتے ہیں جنت عربی زبان میں جس میں اتنا سبزہ اتنی گرین ری اتنی رویدگی اتنی زرہ ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا زمین بلکل چھپ گئی اور سبزے کے نیچے اسے جنت کہتے ہیں ایسا حسین سرسبز باغ آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیخہ سے بہتر ہے آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی ہم پڑھتے ہیں نظارے قرآن میں بھی پڑھتے ہیں ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں ہم رودادے بھی پڑھتے ہیں لیکن وائلڈس ڈریمز میں ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے تم آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھ ہی نہیں سکتے جو تم قرآن میں سنو گے تم اپنے دل سے اس کو کمپریہنڈ وائلڈس ڈریمز میں تم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ہوگی کیسے کتنی نعمتیں کتنا بہترین بند بست کتنے انعامات کی ایک بوچھار کہ حدیث طورہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو دنیا کی زندگی میں نعمتوں سے محروم رکھا گیا تھا تکلیفوں اور مشکلات میں دوچار کیا گیا تھا اس کو کسی نعمت نے نہیں چھوا تھا اور ہر تکلیف سے دوچار کیا گیا تھا یہاں تک وہ ساری زندگی کولوں کے بل گھسٹ کے زندگی گزار تار یعنی زندگی میں اس کو نعمتیں نہیں ملی تھی محروم تھا اور تکلیفیں ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات اور غموں سے اس کو آزمایا گیا تھا اور کولوں کے بل گھسٹ کے اس نے زندگی گزاری تھی اس کو جب جنت کے ایک حوض میں جنت کے نظاری ہیں اور یہ جنت کے انعامات اور جنت کی برکتیں ہیں جو دنیا کے سارے غموں کو تکلیف کو دکھوں کو پریشانی کو آزمائش کو مشکل کو ایس سے فورا بھولا دیں گی یہ جنت ہے یہ وہ جنت ہے جو میرے رب نے سجا لی ہے اللہ نے فرمایا عیدت للمتقین میں نے اس کو تقوی کرنے والوں کیلئے تیار کر لیا اس نے تیار کر کے اس کے سعودے کا طریقہ بھی سکھا دیا میں نے تو مومنوں سے ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے اس کا سعودہ کر لیا یہ وہ جنت جو اللہ نے مومنوں کے لیے متقیوں کے لیے فرما برداروں کے لیے نبیوں رسول شہداء سوالحین کے لیے تیار کر دی یہ جنت جو اللہ نے اپنے عبادت گزاروں خدمت گزاروں حق شناسوں فرما برداروں کے لیے تیار کر دی یہ وہ جنت ہے جس کا جس کی خبر اور جس کی خوش کبری ایک نیکو کار ایک متقی سوالے کو اس کی موت کے وقتی ملک الموت اور اس کے ساتھ کے فرشتے دے دیتے ہیں سلام علیکم اتقل الجنت بما قنتم تعملون تم پر سلامتی ہو جب ملک الموت اور اس کے ساتھ کے فرشتے ایک نیکو کار کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے تو اس پر سلام علیکم کہہ اس کو سلامتی کی اسی لئے تو مومن کی روح بڑی آسانی سے آہستگی کے ساتھ نکل آتی ہے کیونکہ اس کو جنت کی خوش خبری دے دی جاتی ہے اور پھر جب قبر میں آپ نے فرمایا کہ کچھ خوش نصیبوں کی قبر ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے یہ وہ خوش نصیب جن کو منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب درست آتے ہیں وہ تینوں سوالوں کے جواب جب درست دے دیتا ہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو یہ جنتی یہ جنتی اپنی قبر میں سکون سے سو جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے اس کی قبر روزت الجنہ بن جاتی ہے کشادہ ہے اور پھر اس جنت کی کھڑکی میں سے جنت کی موطر ہوائیں تھنڈی ہوائیں باغو بہار وہ خوشبو ہے وہ چودویں کا چاند وہ سکون وہ زکینہ اور پھر اس سوئے ہوئے جنتی کو اس کی قبر میں صبح و شام دو دفعہ اٹھا کر اس کے جنت کے ٹھکانے اور اس کے جنت کے محل کا نظارت دکھا دیا جات ہے دیکھ یہ تو اب تیری قبر ہے جو جنت کا باغ اور روزت الجنہ ہے اس میں بہک آ رہی ہے اس میں وہاں کی تازگی اور سرور آ رہے لیکن وہ دیکھ وہ تیرے جنت کا ٹھکان ہے اب تو انشاءاللہ قبر کے بعد حشر کے بعد تو وہاں پہنچنے والا ہے یہ جنت ہے یہ وہ جنت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہیں دار المتقین کہیں دار السلام کہیں اللہ نے دار القرار کہیں مقام امین کہ کر پکارا کہیں دار الاخرہ کہیں جنت نعیم کہیں جنت عدن کہیں نعم اقبت دار کہ کر پکارا ہے جنت کا تعرف کرواؤں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے پانچ کے تو نام بتا دی گئے کچھ خاص عمال کے ساتھ منصوب کر کے ایک دروازہ باب اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق اتاف فرماؤں اللہ ہماری ذریتوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری نسلوں میں سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق اتاف فرماؤں اللہ بے نمازی وں سے روکے رکھا اور پھر ایک دروازہ ہی صرف روزے داروں کے لئے پھر ایک باب صدقہ ہے جس میں صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں زکاة اور زکاة کے بیون مال خرچ کرنے والے گزریں گے اور پھر ایک دروازہ ہے باب الجہاد جس میں اپنی زبان سے اپنے قلم سے اپنے مال سے اپنی جانوں سے اپنی تلوار سے جہاد کرنے والے داخل ہوں گے اور پھر جنت کا ایک دروازہ ہے باب الیمین حدیث میں آتا ہے یہ باب الیمین وہ دروازہ ہے جس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کر دی جائیں گے ان کی کوئی پوچ پکڑ کوئی سوال جواب حساب کتاب ہوگا ہی نہیں آپ نے صحیح حدیث میں فرما کہ میری امت کے ستر خزار افراد میری امت کے ستر ہزار افراد باب الیمین میں سے داخل ہوں کے بلا خساب داخل ہونے والے اور یہ باب الیمین میں آپ کو بتاؤ اس کی چوکھٹ یہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا کہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ ستر ہزار افراد ایک لائن میں آگے پیچھے نہیں ان کی بازو بازو میں ہوں گی اور بازو میں بازو اور باہوں میں باہیں ڈالے یہ ایک وقت ایک دم ابریسٹ داخل ہوں گے یہ ہے وہ باب الیمین کون لوگ ہوں گے کیا عمل ہوگا ان کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو یہ اہام اور سپسٹیشنز کے پیچھے نہیں جائیں گے بد شگونی کا تصور نہیں مانیں گے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے جب پوچھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں عائشہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں خوف خدا تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور خوف خدا سے رونا یہ بلا حساب جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور وہ کہے گا آج کہا ہے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ اٹھیں گے اور وہ اپنا رستہ بلا حساب جنت میں پائیں گے یہ کونسے لوگ ہیں جو باب الیمین میں سے داخل ہوں گے اللہ ہمیں ان ستر ہزار میں بنا دیں جنت کے ان آٹھ دروازوں میں سے پانچ کے نام بتا دیے گئے اور باقی کے نام اس لیے نہیں بتائے گئے کہ باقی نیک عمال کے لیے ان کو مخصوص نہیں کیا گیا باقی جنت کیلئے دروازے چھوڑ دئیے گئے جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کٹائیں گے اور سب سے پہلے آپ جنت کے دروازوں میں سے داخل ہوں گے اور جنت کے دروازے اتنے کھلے اور اتنی زیادہ ووسط والے ہوں گے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کی جوکٹ مکہ سے لے مدینہ تک کی مسافت کے برابر ہوگی اور پھر کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے کچھ عمل ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخلے کا ذریعہ بنیں گے ایک تو رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے نا کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا سب دروازے کھول دیے جاتے اور وہ منادی اعلان کرنے والا کہتا ہے نیکی کرنے والے جلدی کر اور آگے بڑ کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں پھر وہ عمل آپ نے فرما ہے کہ وہ شخص جو بنا سوار کے نبی کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑتا ہے اور پھر دعا کرتا تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر وہ خاتون جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے اللہ کی رضا کی لئے سبر کیا تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں پر اس کے لئے سفارش کریں گے اور اس سے ملاقات کریں گے اور پھر وہ خاتون آپ نے فرمایا کہ میری امت کی وہ عورتیں جو پانچ وقت نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں شرم گا کی حفاظت کرتی ہیں ان سے کہا جائے جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ یہ وہ خوش نصیب امت کی خواتین ہوں گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب یہ رودات جنت کے آٹھ دروازوں کی سنی تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے پکارے جائیں گے آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی میں سکھو کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے ایک دفعہ پوچھا تو آپ نے فرما ہے کہ ابو حریرہ تمہارا حرز اللہ حدیث یعنی حدیث کو سیکھنے سکھانے سننے سنانے یاد کرنے یہ جو حدیث کو سیکھنے اور لکھنے کا شوق ہے تمہارا حرز حدیث دیکھتے مجھے یہ امید ہے کہ وہ تم ہی ہو گئے یہ جنت کے آٹھ دروازے جنت کتنی وسیع ہے اور جنت کی وسط کتنی اور کتنی کشادگی ہے اللہ نے سورہ عمران میں فرمایا وَسَارِ اُلَى مَغْفِرَتِم رَبِّكُم وَجَنَّاتِ اَرْضُ حَسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْدُ عِدَّت لِلْمُتَّقِين دوڑو لپکو ریس لگاؤ اللہ کی بخشش کی طرف اور لپکو اس جنت کی طرف جو زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع اور یہ تیار کس کی گئی ہے متقیم کے لئے یہ وسط ہے اس زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع اللہ نے جنت بنا دی وہ رب جو اتنی بڑی کائنات بنانے پر قادر تھا کیا وہ قادر متلک اتنی وسیع جنت بنانے پر قادر نہیں ہے زمین اور آسمان سے زیادہ وسط والی اس نے جنت بنا دی جنت اتنی وسیع کہ اس کی تو خوشبو سو سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی جنت تو اتنی وسیع کہ اس کا ایک درخت جس کا نام توبہ بتایا جاتا ہے اس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک مسافر ایک سوار سو سال کی مسافت تہہ کرے گا اور توبہ کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتاؤ جنت کی وسط اور جنت کے انعامات کی قسرت کہ جو شخص جنت میں سے آخری شخص جو جہنم میں سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا بخاری کے بڑی طویل خدیث ہے اس لئے میں اس کا مفہوم بتاؤں گی یہ وہ شخص ہوگا جو جنت جو جہنت سے محروم کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ جہنم میں آگ میں جل جائے گا جل کے راہ ہو جائے گا کوئلہ بن جائے گا پھر اس پر نہر حیات کا پانی ڈالا جائے گا اور اس نہر حیات کے پانی کے ڈالنے سے وہ پھر اگے گا اور پھر اللہ کی حکم سے اس کو نکال کے جہنم سے جہنم کے باہر کھڑا کر دیا جائے گا اب اس کا چہرہ جہنم ہی کی طرف ہوگا جب اس کو جہنم سے نکال جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرے گا اور اللہ سے مخاطب ہو کر درخواست کرے گا کہ الہی الہی میرا چہرہ اس جہنم سے پھیر دے اس کی بدبو مجھے ہلاک کیے دیتی ہے اس کی گرمی اس کی آگ کی لپٹ مجھے جلا کے راخ کیے دیتی ہے اور اس کی وحشت اس کی وحشت مجھے حیبت زدہ کر دیتی ہے الہی میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اس دعا کرنے والے سے اللہ مخاطب ہو کر کہ اگر تیری دعا کو قبول کر کے تیری درخواست کو قبول کر کے تیرا چہرہ جہنم سے پھیر دیا گیا تو تو وعدہ کر تو اس کے بعد کچھ اور تو نہیں مانگے گا وہ اللہ سے وعدہ کرے گا قول وقرار دے گا اس وقت اس کو لگے گا کہ شاید یہی سب سے بڑی بات ہے اور اگر یہ کر دیا جائے تو اللہ کی حکم سے اس کا چہرہ جہنم سے پھیر جنت کی طرف کر دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا اب وہ جنت کی نظار دیکھ رہے وہاں جنت کے قریب کر دے اللہ اس سے کہے گا کیا تو وہی نہیں ہے جس نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ اگر تیرا چیرا جہنم سے پھیر دیا تو پھر کچھ نہیں مانگے گا وہ کہے گا ہاں الہی لیکن میں تجھ سے تیرے کرم کی درخواست کر کہتا مجھے جنت کے قریب کر دے وہ جنت کے قریب کر دیا جائے وہ اللہ اسے وعدہ لے گا کہ اب میں تجھے جنت کے قریب کر دوں گا تو تو وعدہ کر تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا وہ وعدہ کرے گا قول وقرار کرے گا وہ اہد کرے گا اور پھر اللہ کی حکم سے جنت کے قریب کر دیا جائے اب اس کو مزید قرب مل گیا اب اس کو خوشبو نظر آ رہی ہے وہ مہک نظر آ رہی ہے وہ کھیلتے اٹلاتے اتراتے گھونتے باگتے دورتے خستے مہکتے سب کچھ نظر آ رہے حدیث میں آتا ہے کہ جنہی دیر اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا اور پھر وہ اللہ سے درخواست کرے گا مجھے جنت میں داخل کر دے اب اتنے قریب سے دیکھ رہے نا اب ریزسٹ نہیں ہوگی ہم سے ریزسٹ اس لیے ہو جاتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے حدیث نے دکھا دیا قرآن نے سنا دی رودہ دے اللہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے الہی مجھے جنت میں داخل گا اور کہے گا اللہ تو مجھے ہی کو محروم میں نہ رکھ اللہ تو مجھے ایک ہی کو محروم میں نہ رکھ کینی تُنہیں اتنی جنت بھر دی ہے میں ہی محروم رہ جاؤں گا یہاں اس کے محروم ہونے کی فکر نہیں ہے نا اب یہ آنکھوں سے نہیں دیکھی نا تو مجھے ایک ہی کو محروم میں نہ رکھ اللہ کا حکم ہوگا اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ آخری جنت میں داخل ہونے والے شخص کو پھر ملے گا کیا نعمت ہے اللہ سبحانہ یشتہ ہون کی سنت آئے گی اور اس کو سب کچھ دیتا چلا جائے اللہ کے حکم سے اس کو سب کچھ دیا جائے گا وہ جب مانگتے مانگتے تھک جائے گا اس کی خواہشیں اس کی دل کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی وہ کہتے نا دل دی کوئی مراد ہی نہیں رہ گی ساری تمنا عرض ہیں جب اس کی اپنی خواہر سے زیادہ پوری کر دی جائیں گی تو پھر اللہ اسے کہہ گا مانگ وہ کہہ گا میرے پاس مانگنے کے لئے کچھ نہیں پھر اللہ اسے یاد کرائے گا پھر اللہ اسے یاد کرائے گا تو نے فلاں نہیں مانگ تو فلاں مانگ تو اللہ اس کو سجائے گا اور نعمتیں اور وہ مانگ گا اور اس کو دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا اور پھر اللہ اسے کہے گا کہ یہ سب اور اس سے دس گناہ مزید اور یہ اب سب تیرے لئے یہ جنت ہے یہ جنت ہے اس شخص کی نعمتیں جو آخری جنت میں داخت ہونے والا شخص اللہ سبحانہ تعالی کی جنت بڑی حسین ہے میری بہنوں میری بیٹیوں یہ دنیا عارضی ہے وہ عبدی ہے یہ فانی ہے وہ ہمیشہ والی ہے یہ یہ دنیا ادنا ہے وہ جنت آلہ ہے یہ صغیر ہے وہ قبیر ہے یہ حقیر ہے وہ بہترین ہے اس دنیا میں دل لگا کے اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کر لیجئے گا اس سے محروم ہونے کے فکر کو اپنا سب سے بڑا فکر بنا لیجئے اس کو حاصل کرنے کی لگن اور شوق کو اپنا سب سے بڑا لگن اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خیات بنا لیجئے جنت سو درجے ہیں جنت میں سو درجے ہیں جنت میں اور جنت کے ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان کے ستاروں جنت کا سب سے اجلا درجہ مقام محمود جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر جنت الفردوس جو بلکل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جنت کا اوچھا درجہ جو میں اور آپ ہمیشہ مانگنے کی خواہش بھی کرتے ہیں یہ وہ درجہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سے اور یہ وہ درجہ ہے جنت کا سب سے اوپر والا جس میں سے جنت کی چار نہریں سیحان جہان فرات اور نیل یہ چار نہریں جہاں سے نکلتی ہیں یہ جنت الفردوس اور ہمیں جنت کے درجات کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے یہ جو وہ چاہیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ نیچے والے درجے کو بھی اوپر والے درجے والے کے ساتھ ملا دیا جائے گا اللہ ہم سب اہل خانہ کو اگلوں کو پچھلوں کو اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ان بالا خانوں میں جمع فرماتے رب ابنی لئے عندک بیتن فیل جنہ اللہ ہم اینی سالقل جنت الفردوس جنت مانگیں تو جنت الفردوس مانگا کریں کھی تفہ شیطان ہمیں یہ وسوس ڈالتے تو جنت الفردوس کہا مانگنے جا رہی اپنے رویے دیکھیں اپنے انداز دیکھیں اپنی عبادات دیکھیں صحابہ کی رودادیں سنی ارے وہ جائیں گے تیرا کہا وہ اخلاق تیرا کہا وہ معاملہ تیرا کہا وہ ایمان نہیں مانگا کریں اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتے اور ویسے بھی ہائی اچیور ہمیشہ وہ ہی ہوتے ہیں جو اپنی نگاہ اپنے امبیشنز اپنے ٹارگٹس اپنی مت لگائیے ہم اپنا سارا مال سارا وقت ساری صلاحیتیں کھپ کھپا دیتے ہیں دنیا کے گھروں میں نارزی گھروں میں کتہ بڑے گھر بناتے ہیں کوئی کوٹڑی بن جاتی کوئی جھونپڑی بنتی ہے کسی کو چھوٹا سا مکان مل جاتا ہے کوئی دو کنال کی کوئی چار کنال وہ جنت وہاں پہ چھوٹی جھونپڑیاں نہیں وہاں پہ مکان اور کوٹی اور فارم ہاؤسز نہیں وہاں تو محلات ہیں وہاں تو محلات ہیں کوئی محل جو جنت کے سبوربز میں کوئی سینٹر میں کوئی بالا خانوں میں اور جنت کے محلات جنت کے محلات جن کو اللہ نے خود بنایا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے وہ جنت کے محلات جن میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی جمع کرتی ہیں لگا دیجی اپنا سونا لگا دیجی اپنا چاندی خچ کر دیجی اس کو اللہ کے گھروں کے لیے خچ کر دیجی اس کو دین کی اشاعت کے لیے وہاں کی اینٹ ایک سفید موٹی ایک سرخ موٹی ایک سبز موٹی یاکوت اور مرجان کے ساتھ سجا کے ان کو بنا کے ان محلات کو تعمیر کیا جائے گا اور ان کی چھت سفید موٹی کے تراشوے کے ساتھ ان کی چھت بنائی جائے گی اور یہ گھر مساکن توی یہ بطن سوائیاں کرتے اور ان کے برطن وہ گھر جس میں میں اور آپ انشاءاللہ جوان کواریاں باکرا شہزادیاں بن کے اپنے لباس پہن کے پھریں گی ان گھروں میں تو برطن بھی سونے اور چاندی کے خوں گے یہ وہ گھر ہے ان سے دل لگا لیجئے ان سے دل لگا لیجئے اس کے لئے اپنے تن مندھا نوقات پیش کر دیجئے ہر جگہ باغ ہی باغ ہوں گے دائیں بائیں آگے پیچھے باغات اور یہ باغات مدھام مطان گہرے گہرے سبز رنگ رچ گرین ڈاگ گرین سبز اور روید کی درخت چندت کے یہ درخت ان کی جڑے سرخ سونے کی ہوں گی ان کے تنے وہ جسے کہتے ہیں گنگا جمنی یہ حدیث میں تنے چاندی اور سونے کی ہوں گے اور ان کی شاخیں ان کی شاخیں زرد سونے کی ہوں گی اور شاخیں لمبی لمبی ہوں گی اور جھک رہی ہوں گی اور لمبے اور گھنے سایہ تار ترخت ہوں گے اور ان ترخت پر پھل اور پھول ہوں گے ہر طرف عیش اور نشات کا سامان ہوگا آنکھوں بکرہ میں ویسے تو فرما دیا نا دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن حدیث نے تفسیر میں شرعہ میں بتا دیا کہ دنیا کے پھلوں سے بدر جہا زیادہ میٹے یہاں سے زیادہ رسیلے اور یہاں سے بہت زیادہ بہتر ہوں گے کیسے بہتر ہوں گے کیسے بہتر ہوں گے بلا روک ٹوک ملنے والے پھل تے بتے لگے وے کیلے وہ انگور وہ کھجور وہ زیتون وہ رومان وہ انجیر کتنے پھلوں کے نام اور پھر وہ پھل بہترین حالت میں ہر موسم میں سارا وقت لگاتار سب کے لیے میسر اور قسرت میں میسر اور وہاں کے پھل بے خار بیریان بیریوں کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے اور کھجوروں کے لیے حدیث بتاتی وہ گھڑوں اور مٹکوں جتنی بڑی ہوں گی وہ مکھن جتنی نرم ہوں گی اور وہ شہت جتنی میٹھی ہوں گی اور پھل دنیا میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہ پھل کھائیں جو کبھی خود توڑ کے درخت میں سکھائیں فریش پلکٹ لیکن یہاں پہ تو وہ ہسٹیں پوری نہیں ہوتی اول تو درخت پہ سے پھل ہمیں کہاں میسر ہم کہاں اور چیڈز میں جاتے ہیں اور اگر جائے تو ہمارا ہاتھ کہاں پہنچتا ہے اور پھر اگر ہاتھ پہنچے تو نیچے والے پھلوں پہ اوپر پہ ہم کہاں پہنچتے ہیں لیکن جنت میں حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت ہی جنت کے اس پھل کو دیکھے گا اور اس کے دل میں خواہش آئے گی کہ کاش میں وہ پھل کھال ہوں جنت میں جو چاہے گو وہ تو ملنا ہی مل پتوف وہ حدانیہ وہ گچھا جھک جائے گا جنت کے پھل کا گچھا جو آپ نے فرمایا تھا جنت کے پھلوں کے گچھے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر میں وہ لے کر آتا تو دنیا بھر کی خوراک کے لئے وہ کافی ہو جاتا وہ جنت پھل کا گچھا جھک جائے گا وہ جنت ہی اپنا پھل توڑ لے گا اور پھر وہ واپس ویسا ہی ہو کہ واپس اپنی جگہ پہ لوڑ جائے گا یہ جنت کے پھل ہیں اور پھر ان باغوں کے درمیان ان گھروں کے درمیان نہرے ہوں کی نہر تو ایک زمین میں بیٹی ہے تو کیا نظارہ ہوتا ہے کیا اس کی آواز ہوتی ہے بیٹی ہوئے پانی کا کیا سرور اور نشات ہوتی ہے اور کیا وہ اس کے بینے کے بعد ساتھ اس کی خنکی ہوتی ہے اس کی تازگی ہوتی ہے وہ آبو خواہ کے اندر سکون ہوتا ہے ایک نہر نہروں کا بہترین نظام ہے ایک جال ہوگا پانی کی نترے ساف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی پھر ایسا دودھ جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا سفید نہریں اس کی نیلی نہریں پانی کی اور پھر اس کے بعد رنگ برنگ شراب کی نہریں ہوں گی اور پھر اس کے بعد اصل مصفہ ساف سترے نترے شقد کی گولڈن کلر کی نہریں کلر کمبینیشن ہی دیکھ لیجی کیا کلر کمبینیشن ہے اور کیا وہ نظارہ ہے اور کیا ان کی مہک ہوگی اور کیا ان کا حسن ہوگا اور کیا وہ محول ہوگا اور کیسے ان نیروں کے درمیان ہم سب انشاءاللہ ہم سب اس جنت کے قریص انشاءاللہ ان نیروں کے کنارے پہ نہ تھکاوٹ ہے فرصت ہے نہ کوئی مصروفیت ہوگی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی جوانی کی طاقت ہوگی ان نیروں کے گرد ہم بھاگیں گے دوڑیں گے یہ جنتیوں کا انعامات ہوگی جب جنت کی ان نیروں میں گھومتے گھومتے واپس گھر جانے پہ دل کرے گا دل میں خاخش آئے گی کاش اس کی نہر کی ایک برانچ ایک چانل میرے گھر میں ہو تو پھر جنتی اپنے گھروں میں ان سب کی نہریں لے بھی جائیں گے اور ان نہروں کے درمیان چشمیں اُبل رہوں گے فوارے اُبل رہوں گے چشمیں سل سبیل کے چشمیں کافور کے چشمیں ہوں گے تصنیم کے اور مشروبات تو انڈلسٹ ہیں فلیور ڈرنکس ہیں سیل ڈرنکس ہیں فاؤنٹن کوکس ہیں پتہ نہیں کتنی مشروبات ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں کسی پیاسے کو پلاتا تھا اس کو اللہ جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے جنتیوں کا کھانا ناشتہ جا کے جنت میں کریں گے حدیث میں آیا آپ نے بتا دیا جنتی جب بلا حساب داخل ہونے جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو مچھلی کی کلیجی کا ناشتہ کروایا جائے گا پھر اس کے بعد وہ مینڈہ جو جنت کے باغوں میں چر چک کے موٹا تازہ ہو گیا گیا جنتی جو ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گے ان کے کھانے کی شان کیا ہے حدیث میں آتا ہے جنتی جب جنت میں داخل ہوگا وہ پرندہ اڑتا دیکھے گا برڈ میٹ ہے نا پرندے کو اڑتے دیکھے گا کاش میں اس کو فلاح حالت میں کھاؤ کسی کا دل کرے گا میں کڑائی کھاؤ کسی کا دل کرے گا کسی کا کہے گا جو جیسے اس کا دل کرے گا ویسے اس کے سامنے خذر کر دیا جائے گا یہ جنت ہے اور یہ جنت کے طوام اللہ ان کو دے گا جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے خوراکوں رسک میں سے رسک عطا فرمائیں گے آج تجوریاں بھر بھر کے رکھتے ہیں آج اپنے فریز اور فریج بھر بھر کے رکھتے ہیں اپنے کھانے کی فکر اپنے اولادوں کے کھانے کی فکر اپنے اگلے میلز کی فکر نئی فکر تو خمسائیوں کی نئی بھوک غریب کی کی جاتی کہ ان کو پل دی جائیں گ گ جتنا کھانا چاہے گا وہ کھا سکے گا جو جب جہا جیسے جتنا جس جگہ پر جس وقت اس مچ وہ چاہے گا آپ کو بتاؤ جنت جو ہے وہ سو لوگوں کے برابر کھائے گا اور اتنا کھانے کے باوجود بھی نہ اس کو کوئی تکلیف ہوگی نہ درد ہوگی نہ ڈکار ہوگا نہ کسی قسم کی گندگی اور نجاست اس کو ستائے گی یہ جنت ہے اب پھر جنت میں میں یہ روتادے سنا رہی ہوں تو شاید ہم تو خواتین ہیں اور خاص طور پہ خواتین میں پتہ نہیں جنت میں بازار ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ شاپنگ کی بہت شاپنگ کی بڑی دلداد ہے ان کو خبر دے دوں جنت میں بازار بھی ہوگا جنت کا بازار جمعے کے دن لگے گا اور حدیث میں آتا کہ جو لوگ جنت کے اس بازار میں جائیں گے اپنے گھروں سے نکل ہو جائے گا اور جو گھروں میں بیٹھے رہیں گے جو بازار میں نہیں جائیں گے بہر بیٹھے بیٹھے خوبصورت ہو جائیں گے باہر سے آنے والے بازار سے لوٹنے والے ان سے آ کر کہیں گے کہ تم تو گھر بیٹھے ہی حسین ہوگا ایسا خسن ہے کہ وہ خود بخود بڑھتا فلوسیسی کہ ایسے تخت تخت خوبصورت نفیس تخت اللہ کہتے ہیں خوبصورت نفیس تخت لگے ہوں گے اور وہ کتاروں در کتار لگے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سارے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیٹھ کے پیچھے کوئی آگے آمنے سامنے تخت لگے ہوں گے اور تختوں کے اوپر لیئرز ہوں گی سفیں لگی ہوں گی اور ان گاؤت تکیوں کی سفوں کے اوپر وہ شہزادیاں وہ مہرانیاں ٹیکیں لگا کے بیٹھی ہوں گی ٹیکیں لگا کے ان تختوں کے اوپر آگے پیچھے بیٹھی ہوں گی اور ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے وہ شیشے کے شیشے کے چاندی کے شیشے کے گابلٹ جس نے جو ڈرنک جتنی پینی ہے ان کی ضرورت ان کی خواہش کے مطابق انہوں بلتے ہوئے چشموں اور انہوں بلتے ہوئے فواروں کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے پھر پھل کے کورس ہوگا پھر جو جانوروں کے گوشت ہوں گے اور یہ اپنی نشستوں میں بیٹھے اپنے اہل خانہ اپنے کرابت داروں کے ساتھ اپنے پرانے زمانے کی اپنی باتیں اپنی کانورسیشنز اپنی فیملی ٹائم اپنی جوانی کی روداتیں ڈسکس کر رہے ہوں گے اور ان کے ملازم وہ جو موتیوں کی طرح بکھرے خوبصورت موتیوں کی طرح وہ ملازم پھر رہے ہوں گے اور اے شرقیف کا معاملہ ہوگا عمر کیسی ہوگی کیفیت اور حالت کیسی ہوگی مرد جنتی مرد جو وہ تقریبا تیس سال کی عمر کی ہوں گی ان کی مسئے بھی بمشکل بھیگ رہی ہوں گی اور خواتین جنت تو خسن کا ایک پیکر ہوگی خاتون جنت اللہ ہمیں ان میں بنا دے اللہ ہمیں ان میں بنا دے وہ خاتون جنت اللہ قرآن میں فرماتے عورب اتراب شرمیلی ہمسن نوخیز جنتی خواتین اور ٹوٹ کے محبت کرنے والی اور چاہنے والی بیویاں اور وہ کیا ہیں ازواج متاخرہ تن پاکیز خواتین اور وہ حسین اتنی حسین ہوگی یہ جنتی خاتون یہ جوان کماری اترابہ ہمسن باکرہ کماریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فجعل نہ ہن ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے لم ی تم سن نہ ان کو کسی نے چھوہ بھی نہیں ہوگا خوبصورت ہے حسین نوخیز محبت کرنے والیاں اور کتنی حسین ہوگی جنت کی خاتون جب جنت دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے گی تو مشرق سے لے کر مغرب تک سورج سے زیادہ روشنی کر دے گی وہ اتنی حسین ہوگی اس کی تو سکن اللہ قرآن میں بتاتے جسے انڈے کے اندر کا چھلکا جو ہوتا اس کی طرح سفیز سمود سافٹ سپل ٹرانسپیرنٹ اور اتنی نرم اور اتنی ملائم ہوگی اور پھر یہ اتنی حسین جنت کی خاتون یہ ہوروں کی مالکن ہوگی یہ ہوروں کی مالکن ہوگی اپنے شہروں کی محبوب ہوگی اور پھر شہروں کو ٹوٹ کے چانے والی ہوگی اور یہ اپنے شہروں کی ہم جنس بھی ہوں گی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کا حرص اور شوق اور ایمان اطاف فرما دے اور پھر لباس کتنے پہنے گی یہ جنت کی خاتون یہاں کیا پہنتی ہے کیا بناتی ہے میرا رب جو ٹیلر کرتا وہ لباس یاد رکھئے جنت کی خاتون ایک دن میں ایک وقت میں ستر لباس پہنے گی ستر لباس پہنے گی اور جنت کی خاتون کا دوپٹہ آپ نے فرمایا وہ دنیا اور مافیخہ سے زیادہ قیمتی ہوگا جو یہاں اپنے دوپٹے کو گرب پسند طریقے سے لیتی تھی جو یہاں پر تقوی کا لباس اس تقوی کے لباس کی وجہ سے جنت کے لباس کے ہرس میں پہنتی تھی وہ ایک دن میں بیق وقت ستر لباس پہنے گی اور آپ نے فرمایا ستر لباس پہننے کے باوجود اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس کی پندلی کی جو ہڈی کا گودہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا اس کی پندلی کی ہڈی کا گودہ بھی نظر آ رہا ہوگا کیا آج اریانیاں اور فہاشیاں اور نیم اریان لباس پہنتی پھرتی ہیں خواتین یہ وہ جنت کے لباس ہیں اور پھر صرف لباس نہیں اللہ نے تو اس لباس وں رنگ کے فابرکس ہوں گے اور موٹے پتلے ٹرانسپیرن سلکن ہر قسم کے فابرکس ہوں گے اور اتنے مہنگے اور پھر اس کے بعد زیورات سے راستہ کی جائیں خوبصورت ہیں جوان بازاروں سے کوکیاں ہیں جوان کواریاں ہیں اور پھر اس کے اوپر لباس ہیں اور لباس کے اندر زائر اس کی ہڈی کا گودہ نظر آ رہے اور پھر زیورات سے عراستہ کی جاری ہے زیورات سونے اور چاندی کے زیورات وہ وہاں وہاں تک جہاں تک اس کے زیور اس کے پانی وضو کا پانی پہنچتا تھا وہ خود پہنے گی نہیں وہ شہزادی وہ اتنی حسین شہزادی اپنے تخت پر بیٹھ ایسے جیسے شان بین عزی میں بیٹھی ہے ان کو پہنائے جائیں گے ان کو پہنائے جائیں گے وہ سونے چاندی کے زیور اور حدیث بتاتی ہے قرآن بھی تصدیق کرتا ہے کہ جنت کی خاتون کے گہنے ہیں ان کا ایک ایک موتی وہ اتنا قیمتی ہوگا وہ اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا ہوگا کہ وہ کنگن کے ساتھ وہ دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی بلکل ویسے مٹ جائے چھپ جائے جیسے سورج کے آگے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے کن زیورات کا حرص کریں نکال دیں زیورات کو اللہ فللہ پیش کر دیں ان کو اللہ کے لیے خرچ کر دیں ان کو اللہ کے لیے ان عبدی زیورات کے لیے یہ دنیا کے زیورات بڑے عارضی ہیں بڑے خکیر ہیں بڑے ناقص ہیں بڑے کمتر ہیں بڑے ادناء اللہ ہمیں ان عبدی زیورات کا حرصت فرما دے اور پھر انسان کے ساتھ جب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے اب تمہیں کچھ اور چاہیے یہ دنیا میں شاکر جنت میں بھی شاکر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا پھر حدیث میں آتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دو انعامات دے جو ان کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گے اللہ ان سے کہے گا جاؤ رب راضی تو ہے لیکن دنیا میں نہیں پتہ چلتا تھا اور تڑپتے تھے کسی طرح پتہ چل جائے جب رب ان کو کہے جاؤ میں راضی ہوں میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ ان کے لئے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اور پھر حدیث میں آتے کہ اللہ سبحانہ اللہ اپنا پردہ اٹھائے گا اور یہ نظارہ جنتیوں کے لئے ان کی جنت میں سب سے بڑا انعام ہوگا ان کا رب ان کا خالق ان کا مالک ان کا مہربان ان کا رحمان رب ان کو نظارہ دے گا کیسے ہوگا جیسے تم چودویں کا چاند دیکھنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے ویسے تمہیں رب کا نظارہ ملے یہ جنت کس کو وعدہ دیا گیا کچھ کچھ نصیبوں کو تو نبی کی زندگی میں وعدہ کر دیا گیا حضرت عائشہ رضی حضرت قدیجہ رضی اللہ انہا کو حضرت جبرائیل نے جنت میں سفید موتیوں کے تراشیوے محل کی خوش قبری دی آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا کو فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں آپ نے حضرت علی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ انہا فرمایا وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ انہا کو کچھ قبری ملی کہ مجھے امید ہے آٹھ دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد فنڈ دینے کی وجہ سے آٹھ دفعہ جنت کی خوش قبری پانے میں کامیاب ہوئے تھے حضرت عبداللہ کے لیے مسجد نبی میں تین دن پہ در پہ جنت کی خوش قبری کا اعلان فرمایا تھا حضرت عمر بن جمہ رضی اللہ دونوں ٹانگوں سے چل کے جنت میں داخل ہو گئے حضرت جعفر بن ابو طالب جن کے دونوں بازو مسلمانوں کے جھنڈے کو محفوظ کرتے ہوئے کارٹ دیئے گئے تھے ان کو آپ نے جعفر زل جناح تین کا لقب دیار بتایا مجھے فرمایا گیا کہ جعفر دو بازو کی جگہ دو پر دیئے گئے جن کے ساتھ اڑ کے وہ جنت میں داخل ہو گئے آپ نے اشرا مبشرا کو خوش قبریاں دی آپ نے صحابہ اکرام کو خوش قبریاں دی اور پھر آپ نے فرمایا تین خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لئے جنت منتظر ہے حضرت یاسر سبر کرو آل یاسر جنت تمہاری منتظر ہے قصر سلمان فارسی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور حضرت علی علی علم کا دروازہ ہیں علی شیر خدا ہیں علی عصد اللہ ہیں علی جنت جوانوں کے سردار ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کی جنت منتظر ہے ہم جنت کے منتظر ہیں اور جنت ان کی منتظر ہے بتائیں یہ نظارے اچھے لگے اللہ ان نظاروں کو ہمارے دل میں سما دے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ یہ نظارے ہمارے دل میں سما جائیں ہماری نگاہوں میں گھر کر جائیں اور اللہ اس جنت کے حصول کی ہمیں توفیق کتاب فرماتے یہ نظارے کیا آنکھوں کو بھلے لگے کیا دل کو خوبصورت لگے کیا سمایے آپ کے دل میں کیا جانے کو دل ہے اس جنت میں کیا سودہ کرنا چاہتے ہے رب سے اللہ نے تو آفر کر دی تھی سورہ توبہ میں اس میں شک کوئی نہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے بدلے بھی کرنا چاہتی ہیں اللہ سے سودہ نظاروں کو دیکھنے کے بعد اللہ سے جنت کا سودہ کرنا چاہتی ہے اچھا ڈالیں آج پھر اپنی جیبوں میں ہاتھ دونوں قیمتیں ہیں جان ہے بتائیں جان ہے ہاں ہے مال ہے ہاں ضرورت سے زیادہ ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا مال دیں اللہ کی راہ میں مال دیں میرے دنیا کا گھر مال کے بغیر نہیں بنتا وہ جنت کا گھر اس مال کی تعمیر کے بغیر وہ گھر تعمیر نہیں ہوگا اللہ سے سودہ کر لیجئے اپنی موت کے وقت سے پہلے اللہ سے سودہ کر لیجئے اپنے تن من دھن نوقات صلاحیتیں اس حسین جنت کے لئے پیش کر دیجئے رب اپنی لئے عیندہ کا بیت انفل جنہ اللہ سبحانہ تعالی تُو نے دنیا میں اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اتنے کشادہ اتنے آرام دے اتنے روشن اتنے کافٹبل گھر دے دی اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کے محلات کا حریص بنا دے اللہ ہمیں جنت کے محلات کا تاجر بنا دے اللہ ہمیں ان کا سوداغر بنا دے اللہ اپنے چوٹے چوٹے مال اپنی صلاحیتیں پیش کرنے کی ہمیں توفیق اللہ ہمیں بخل سے بچا اللہ ہمیں حرس حوستمہ سے بچا اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ یہ مال کی محبت سے ہمیں غنی کر کے یہ مال للہ فللہ لگا کے جنت کے اس آخرت فنڈ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اللہ تیری یہ جنت بڑی حسین ہے اللہ کمی ہم سے رہ گئی اللہ ہم نے اس کی تجارت کے لیے مال نہیں لگایا وقت نہیں لگایا صلاحیت نہیں لگائی اللہ عمر بیٹ گئی ہماری نیکیاں چھوٹی ہیں اللہ زندگی گزر گئی ہماری نیکیاں بڑی چھوٹی ہیں بڑی ناکس ہیں بڑی ردی ہیں لیکن اللہ تو بڑا قدردان ہے اللہ تو ان کو قبول فرمال اللہ تو انہی کو قبول فرمال اللہ قدردان نہیں کر گئی انہی کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے یار ہم الراخمین ہمارے گناہ تو اتنے قصیر اور قبیر ہے اللہ ہم اس گناہ کے دھبوں کے ساتھ جہنم جنت میں جانے کے لائق نہیں اللہ ان کو بخش دینا اللہ ان کو بخش کے ہمیں جنت کے پروانے عطا کر دینا اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ اپنے آبا و اجداد اپنی ذریعت کے ساتھ ان جنت کے محلات میں اللہ ان باغات میں ان پھلوں میں اللہ ان محفلوں میں اللہ ہم سب کو جوان کواریاں باکرہ حسین لباسوں اور زیورات سے آراستہ کر کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جمع فرما دینا اللہ سب حاضرین محفل کو اللہ تیرے جنت کے حصول کا مقینہ ہے جہنم سے نجات کا اللہ جنت کے رستے پر چلنا سب کے لئے آسان بنا دے اس رستے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ اس پہ جمنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین ٹوینٹی آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹیت نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پہلی آیت میں اللہ نے البلد اس شہر کی قسم کھائی ہے تو اس حوالے سے اس صورت کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تمہیں حلال کر لیا گیا اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی اللہ نے البلد کی قسم کھائی ہے اس بلد سے مراد ام القرآن مکہ کی بستی ہے اللہ نے اس شہر کی قسم مکہ کی قسم کے ساتھ ساتھ اللہ حرم کے زبی اللہ خلیل اللہ ازیرف و ابراہیم القوائد من البیت و اسماعیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کر کیوں بات کی اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے لوگوں نے حالانکہ آپ اس شہر کے عباد اس کے باوجود اس شہر کے لوگوں نے اس شہر کے عباد کار اور اس شہر کے خرم کے میمار کے پوتے کا مذاق کھڑانا تنقید کرنا ان کا استہزا کرنا ان پر اترازات لگانا ان کی مخالفت کرنا ان کے ساتھیوں کو اور ان کو عذیتیں دینا اپنے لیے خلال کر لیا ہے نبی صلی اللہ کو تسلی دی جارہی ہے مشرقین مکہ کو ان کا غلط چیرہ دکھا کر تنبیح کی جارہی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ دین ابراہیمی پر کہتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ کا اس دین ابراہیمی کے ساتھ تعلق بتا دکھا کے ان کو جھنجوڑا اور متنبع کیا جارہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا انسان واقعی مشکت میں اگر آپ دیکھیں تو حمل کے مرلے وضائع حمل کے مرلے کتنے مشکل اور تکلیف دے ماں کے لئے بھی اور بچے کے بعد پھر وہ چھوٹا سا بچہ زائدہ بچہ جب دنیا میں آتا تو اس کی مشکت اس کی مشکت کا اندازہ میں اور آپ کوئی بھی نہیں کر سکتے نہ وہ کوئی اپنی ضرورت نہ حاجت نہ گرمی نہ سردی نہ پیاس نہ بھوگ نہ دھنڈک کوئی چیز میں بتا نہیں سکتا نہ ماں کو سمجھ آتی ہے نہ نانی دادی کو سمجھ روت ہے تڑپ گرتی ہے کتنی مشکت پھر گردن سنبھلتی ہے تو بیٹھنے کی مشکت اس کو بٹھاتے ہیں کبھی موکے بل گرتا کبھی ناک پچکتا کبھی سر پٹکتا کبھی ایک طرف گرتا پڑتا بیٹھنے کی مشکت بیٹھنا آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کھڑے ہونے پاؤں چلنے پھر وہ ننہ سے بچہ چلنے لگتا ہے تو سکول جانے کی مشکت اس کے کندے پہ بیگ لات دیا جاتے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے میں تو خود دیکھتی ہوں اپنے گھر میں وہ ننے بچے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ جب وہ پینسل پکڑتے اور اممائی لکھاتی ہیں اور ہومبک کے دس دس پیجز پورے کراتی ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کے ساتھ یہ کہہ نہیں رہتے اممہ ہاتھ بہت دکھ رہے یہ مشکتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے سکول کی مشکتیں ہیں سکول کی مشکت کے بعد کالج جاتا ہے پھر بچے کی مشکت ہیں پھر اس وقت ماں کہتی ہے بس یہ بیٹھنے کے لائق ہوگی پھر میں آسان ہو جاؤ گی پھر بیٹھنے کے بعد چلنے لگ پڑا تو میری زندگی سکون میں آجائے گی پھر اب یہ بولنے لگ پڑا پھر اس کو زبان لگ جاتی ہے پھر اس کی مشکت کیوں کروں کب کروں یہ کرو وہ کرو اس کے بولنے کی مشکت پھر اس کو سکول لانے چھوڑنے ڈھوڑونے اس کے خراجات کی مشکت اس کے کالج کے فیسوں کی مشکت اس کی یونیورسٹی اس کی ٹیوشن کی مشکت اس کے رشتے تلاش کرنے کیا میری اور آپ کی زندگی ان مشکت میں نہیں گزر رہی اللہ یہی کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا لیکن ان ساری مشکت کو جو رب پسند طریقے سے برداشت کرتا ہے وہ قبر کی وہ خشر کی پل سرات کی اور جہنم کی مشکت سے بچ جاتا کیا اس نے سمجھ رکھ ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں بہت سکے گا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے دھیر سا مال اڑا دیا یہ تو آج کا جملہ ہے ریا کرتا اسراف کرتا نمود و نمائش کرتا ضرورت سے زیادہ مال خرج کرتا پھر اس کے اوپر تکبر کرتا تفاخر کرتا اس کا ناؤنس کرتا اس پر فخر بھی جتاتا ہر حرام کام کے اوپر بیمانی دھوک فراڈ کے کام کے اوپر ظلم زیادتی کے کام کے اوپر ریا دکھاوے نمود و نمائش بے خیائی کی میفلوں کے اوپر کام مال خرج کرتا اور اپنی ضرورت سے زائد اڑھاتا اڑاتا اور پھر اس پر فخر بھی کرتا اس کے ڈنکے بھی بچات آج کی شادیاں اور بیاء کیا ہے آج کی شادیاں اور بیاء کیا ہے احلق تو مال لوبادہ کے ڈنکے نہیں تو اور کیا ہے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بڑا سا ولی ماں پڑی سی بارات کرنے کے بعد ہزاروں لوگوں کو بلانے کے بعد واپس سب مہمانوں کے جانے سے پہلے یہ بندوبست کرنی لیا جاتا اپنے رشتہ داروں کے ایجنٹ پوری میفل میں چھوڑے ہوتے کہ ایک ایک مہمان کے واپس پلٹنے سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ آج پر ہیڈ کیٹرنگ کا ریٹ کیا تھا آج کتنے میمان تھے پر ہیڈ کیٹرنگ کا ریٹ کیا تھا دولن کا جو برائیڈل ہے وہ کس دیزائنر سے بنا تھا اور کتنی قیمت اور کتنے نرخ کا تھا سب ایک ایک خاتون کو اس محفل کی کہا اس کو پتہ گئے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ایک شادی پر گئی اور شادی پر گئی تو باہر ایک بہت بڑی سی کروزر اور ایک بہت بڑی سی لیٹس موڈل کی ہونڈا وہ دونوں جو فلی سجائی وی پھولوں سے لدی وی اور گلٹس کے ساتھ بھری وی اور اس کی لائٹیں جل رہی بند ہو رہی کہتے میں نے پوچھا یہ کیا ہے این انٹرنس کے اوپر یہ دو گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں ایک بیٹی کو دکھا رہے ہیں جو نبی کی سنت ہی نہیں حدیث کی تعلیمات نہیں اس کا مزاگ بھی اڑھا لیا دکھا بھی کر لیا اور اس پر فخر بھی جتا لیا یہ احلق تو مال اللوبادہ نہیں تو اور کیا اللہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دھیر سا مال اڑایا اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا تھا یہ آزمانے کیلئے کے حددار تک پہنچاتا ہے کہ نہیں لیکن اس نے تو اپنے ریا تفاقر آنکھیں نہیں دیں تھی یہ دھیر سمال لندھا کر اس پر فخر کی رود دادیں بیان کرنے والے کو ہم نے دو آنکھیں دی نہیں تھی اپنے دائے بائی دیکھتا تو صحیح بھوکوں کو دیکھتا پیاسوں کو دیکھتا بے لباسوں کو دیکھتا مریضوں کو دیکھتا فقیروں کو دیکھتا یتیموں کو دیکھتا بیواؤں کو دیکھتا کچھ نہیں تو دین کے اجڑتے گلستان کو دیکھتا مجاہدوں کے حالات دیکھتا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی تھی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دی تھے اپنی زبان کو اس ہونٹوں کی ڈبیہ میں بند کر رکھتا کم از کم غلط کام کے اوپر تفاخر اور تقبر کی ڈھنیا تو نہ مجاتا اور تمہیں دونوں راستے نہیں دکھائے اللہ نے ہدائی نہ ہون نجدین دونوں رستے ہمیں دکھا دیئے وہ جہنم کے گڑے کی طرف جانے والا رستہ ویسے ڈلوان کی طرف جانے والا رستہ آسان ہوتا ہے اللہ نے جہنم کی طرف جانے والا رستہ بھی دکھا دیا اور جنت کی طرف جانے والا رستہ سرات مستقیم بھی سجھا دیا بتا دیا سکھا دیا جنت بلند بلندی کی طرف چڑھنا مشکل ہوتا دونوں رستے دکھا نہیں دیئے مگر اس نے دشوار گھاٹی کون سا جنت کی طرف جانے والے رستے کی ہمت ہی نہ کی اور تم میں کیا پتہ وہ دشوار گھاٹی کون سی یعنی جنت کا رستہ کون سا ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا یا کسی فاقیہ کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلا دینا پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو سبر اور رحم کی تلقین کی جنت میں جانے والا رستہ کیا ہے غلاموں کو آزاد کرانا یتیم و فقیر و مسکین کو کھانا کھلانا اور پھر اس کے بعد تواصع بسبر و رحم کرنا اور رحم کی وسیعت کرنا رحم کرنا اللہ کی صفت ہے آپ بھی مہربان اللہ رحیم اور رحمان محمد رحمت للعالمین آپ اپنوں پر پرائیوں پر دوستوں پر دشمن پر امیروں پر غریبوں پر بچوں پر بوڑوں پر جانوروں تک پر رحم کرتے ہوئے نظر آتے ہم سورہ نساء میں کتنے واقعات کہا گیا نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے جو اللہ کی مخلوق پر زمین پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے جو اللہ کے بندے حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے بندے جو رحم نہیں کرتے پھر ان کے دنوں سے خوف خدا سلب کر لیا جاتا ہے آپ نے فرمایا وہ خمیس ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر اور کمزور پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا رحم آپ نے فرمایا مہربانی اللہ نے فرمایا یہی لوگ دائیں ہاتھ والے جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بھائیں بازو والے ہیں ان پر آگ چھائی خوکی اللہ ہمار جرنا من النار اللہ ہمار لا تجر سورہ الشمس مکی سورت ایک رکو پندرہ آیات نائنٹی فرس نمبر پر آنے والی بلکل پہلے ہی لفظ میں اللہ نے سورج کا تذکرہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج اور اس کی دھوب کی قسم چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے دن کی قسم جب وہ سورج کو نمائیہ کر دیتا رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی آسمان اور اس کی ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا اور زمین اور ذات کی قسم جس نے اسے بچھا دیا نفس انسانی کی قسم اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا اور پھر اس کی بدی اور پرحیزگاری اس پر الہام کر دی اللہ نے جوڑوں کا تذکرہ کیا سورج کے ساتھ چاند ہے دن کے ساتھ رات ہے زمین کے ساتھ آسمان ہے اور کس کے ساتھ تقوی کے ساتھ فسک و فجور ہے اور پھر اللہ نے بتایا اس جوڑے میں جس نے کیا کیا جس نے اس نفس کا تذکیہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس میں دو قسم کی جذبات رکھے ہیں تقوی بھی اللہ نے الہام کیا ہے اور فسک و فجور بھی اللہ نے الہام کی اللہ نے دونوں قسم کی چیزیں انسان کے ٹیمپرمنٹ کے اندر الہام اور ودیت کی ہیں لیکن جو شخص کیا کرتا ہے اس ٹیمپرمنٹ جس میں فسک و فجور اور تقوی دونوں الہام کیے گئے جو اس نفس کا سورہ الہالہ میں بتایا تھا پھر دورالی جی یہ تذکیہ کا مطلب کیا ہے اپنے گندے اخلاق کو معاملات کو گندے روئیوں کو گناہ کو بدکاری کو غلط قسم کے سارے نا پسندیدہ کام اور معاملات کو اپنی پسنیلیٹی میں سے اپنی شخصیت میں سے نکالنا اکھارنا ارائڈکیٹ کرنا یہ تذکیہ ہے صفائی کا بندوبست کرنا اپنے نفس کا یہ تذکیہ ہے اور دوسرا مطلب تذکیہ کا یہ ہے کہ نفس کی صفائی کا کام کرنے کے بعد تذکیہ کا دوسرا مطلب ہے نشو نماء کرنا اچھے اخلاق اچھے معاملات اچھی عبادات نیکی اور اللہ کے رب پسند عامال اور رویوں کو نشو نماء کرنا یہ تذکیہ ہے تو جو اپنے مزاج میں سے گندگی کو نکال کے بھلائی اور خیر کو نشو نماء کرتا ہے وہ ہی فلا پاتا ہے تذکیہ فلا کا ذریعہ ہے وہ تذکیہ ایک فرد کرے گا ایک گھرانہ کرے گا ایک معاشا یا قوم کرے گی تب ہی وہ فلا پائے گی لیکن اس گندگی کی حال اس نافرمانی سرکشی اور فسکو فجور کی حالت کو اگر ایک فرد گھرانا ایک معاشا ایک قوم دبا لے گی تو کیا ہوگا قد خوب آ وہ نہ مراد ہو جائے یہ حقیقت سمجھانے کیلئے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کا مثال اور نمونہ دیا قوم سمود سمود نے سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شقت آدمی بپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہا خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا بھوڑی کہ ایک ساتھ سب کو پہوند خاک کر دیا اور اسے اپنے اس فیل کے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے اصل بات ہے کہ پوری کی قوم کی رودات سنائی جا رہی ہے قوم میں سمود تھی حضرت سوال کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا انہوں نے موجزہ مانگ موجزہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کی شکل میں آیا تھا پھر اللہ نے ان کو حدود بتا دی تھی کہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے یہ تمہاری فصلوں کو برباد کرے گی اور ایک دفعہ ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور بیسی زد کس پر ان کے لئے دشوار گزار ہوتا تھا جو سب سے مالدار شخص تھا قدار بن صالف جو شرابی جو زانی جو بدکار تھا اس نے اپنی ماشوکہ کی محبت اور اس کی جو فرمائش ہے اس میں آ کر اس نے اس اونٹنی کی کوچیں کار ڈالی تھی لیکن قوم نے کیا تھا انہوں نے اس کے غلط رویے کو دبا لیا تھا قوم نے تذکیہ نہیں کیا تھا یہ کام جو قدار بن صالف نے کیا تھا انہوں نے ظلم کو دیکھا تھا زیادتی کو دیکھا تھا اللہ کی آیات سے تجاوز کو دیکھا تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی سرکشی فسق و فجور کو کل لم کل آغتے مانی اور سرکشی اور حدود کے تجاوز کو دیکھ دبا لیا تھا تو وہ کیا وہ پوری کی قوم نام مراد ہو گئی تذکیہ نفس کریں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے سویا کریں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑے کیا کریں اپنا محاسبہ کیا کریں کڑا بے لاغ محاسبہ کیا کریں اپنے آپ کو لاغ لپٹ نہ دیا کریں اور خاص طور پہ دل کا محاسبہ کیا کریں اندیس کے الفاظ ہے نا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتے سن رکھو وہ ٹکڑا دل ہے تو روز رات کو اپنے دل کا محاسبہ چار پانچ پوائنٹ تو ضرور ہی کر کے سویا کریں سب سے پہلے دیکھا کریں اور آج کے اس میٹیریل پرست دور میں اپنا محاسبہ کیا کریں آج میرے دل میں کسی کے خلاف دار تو نہیں ہوگئی اپنے سے میں نے کسی کو حکیر اور انفیریر تو نہیں سمجھ لیا پھر اس کے بعد میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ کوئی کھوڑ کوئی خپٹ کوئی غیل کوئی قدورت کوئی اناد کوئی دشمنی کوئی گندے کڑوے کسیلے فیلنگز یا ہاش فیلنگز تو نہیں آگئی اور پھر اس کے بعد یہ بھی محاسبہ کیا کریں کہ میرے دل میں وہ جو مال کی محبت سب سے بڑا فتنہ ہے ہرس حوص تمہ لالج بخل یہ گندے جذبے تو نہیں میرے منی ریلیٹڈ لسٹ آف منی ریلیٹڈ ایشوز تو نہیں میرے مانی سے رو کہ اللہ سے استخبار کر توبہ کر اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر سویا کرے اللہ سے اصلاح کی مدد مانگ کے سویا کرے تاکہ ہمارا آنے والا دن ہمارے گزرے دن سے بہتر ہو جائے اور ہمیں فلاح نصیب ہو جائے اپنا تذکیہ بھی کرنا ہے اپنے مدد اور محافظت فرمائے سورہ لائل مکی صورت ایک رکو ایک آیات ترتیب کی اعتبار سے نائنٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا ترحقیقہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں ہاں ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ کوششیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ عدیان کی ڈیفرنٹ قوموں کی دین کے اندر بھی آنے والے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں تو اللہ نے بتایا کہ سب ایکٹیوٹیز زقاة دیا لِللہ فِللہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس جو اتری ہے اور جو بھی نہیں اتری صدقہ دعاوں کی قبولیت استخفار کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے صدقہ بری موت کو آسان کر دیتا ہے صدقہ عذاب قبر کے فرشتوں کو بائیں جانب اور آگے کی طرف سے روک دے گا صدقہ قیامت کے دن سایا بن جائے گا جس کا صدقہ زیادہ زیادہ خلوس والا اتنا اس کا سایا بڑا اتنا اس کا سایا طویل اور گھنہ اور گہرہ ہو گا صدقہ جس نے خاموشی سے دیا کہ دائے ہاتھ نے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا اس کو اللہ کے عشق سائے میں جگہ ملے گی صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کرے گا صدقہ پل سرات پر نور بن جائے گا صدقہ دو اور جہنم کی آگ کو بجھاؤ چاہے خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہیں جہنم کی آگ کو بجھائے گا اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرے گا پل سرات کو نور دے گا اور پھر باب صدقہ میں سے داخلے کا ذریعہ بن جائے گا تو لہذا کوشش مختلف ہیں لیکن ٹاپ آف آف دی لائن کوشش کیا ہے آیت البر میں بھی ایمان کے بعد پہلی نیکی کیا تھی تو اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر بھی فرمارے کہ سب سے بڑی بہترین ٹاپ آف دی لائن کوشش کیا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وَتَّقَ اور تقویٰ کرتا ہے وہ جو اللہ نے کہا دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ان کے پھر بھی لرز رہ ہوتے انہیں پتہ نہیں ہوتا قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا اور خدا سے پرہیزگاری کرتا ہے بھلائی کو سچ مانتا ہے اس کو اللہ کہتا ہم آسان راستے کی جنت کے رستے کی سخولت دیں گے صدقہ جنت کے رستے کو سہل کر دیتا ہے جس نے بخل کیا جس نے اللہ سے بے نیازی بڑھتی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے ساری دنیا جو کرے گی ہم بھی کر لیں گے بھلائی کا انکار کیا اس کو ہم سخت راستے کی کون سخت راستہ جہنم کے راستے کی سخولت اس کے باوجود بھی وہ تمام چیز جن پر خرچ کرنا جائز خلال پسندید بلکہ این شریعت میں خدا بندی ہے نہ اللہ کے بندوں کے حق دیتا تھا نہ اللہ کا حق دیتا تھا نہ صدقہ کرتا تھا نہ زکاة دیتا تھا نہ خیرات دیتا تھا کسی شکل میں اللہ خرچ نہیں طاق بن گیا وہ مال کہا کام آیا اگر وہ کنز بن گیا سورة توبہ میں بھی تو پڑا تھا سورة توبہ میں پڑا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا مال کے ہوتے ہوئے اس کو دردناک عذاب کی خوش کبری ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس مال نہیں تھا اس کے پاس مال تھا اس پہ اس نے کنز کیا اس کو جمع کر کے بخل سے رکھا وہ مال کی سونے چاندی کی تختیاں بنا کے موں کے بل لٹا کے اس کی پیٹ کو داغا جائے گا وہ تھنڈی ہو جائیں گی تو پھر جہنم کی آگ کے اوپر داغ دیا جائے گا یہ تو مال کا نقصان اس کا مال اس کے کس کام آیا بلکہ بخل کی وجہ سے وہ مال اس کے عذاب میں اضافے کا ذریعہ بن گیا اس لئے تو فرشتے آسمان پر لانت کرتے الہی روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کرتے اور خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے ارے مال کس کام آیا وہ تو امت کا فقیر بن گیا اس کے پاس مال تھا اس کے پاس مال تھا لیکن آخرت انویسٹمنٹ بینک میں دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ انڈلس پروفٹ کے لیے اس نے انویسٹی نہیں کیا تھا سارا خودی اڑا کے آگیا سارا خودی پہن کے پورا نہ کر کے آگیا سارا وارثوں کے لیے چھوڑ کے آگیا اس کا مال اس کے کب کام آیا جب وہ خلاق ہو جائے گا بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے درحقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے خم مالک ہے بس میں نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا جھٹلایا ان چیزوں کے کونسی چیزیں جخنوں میں لے جائیں گی اور اسے دور رکھا جائے گا وہ متقی جو پاک ہونے کی خاطر مال خرچ کرتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان جس کا اسے بدلہ دینا وہ تو صرف اپنے رب برطر کی رضا جوئی کے لئے یہ کام کرتا ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہو جائے گا اللہ ہمیں ہاتھوں کی دلوں کی نگاہوں کی کشادگیاں اور وسطیں عطا فرما اور اللہ کھلے ہاتھوں سے کھلے دلوں سے لِللہ فِللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ اس رمضان میں جس جس نے جہا جتنا جو خرچ کیا اللہ اس کو اپنی نظر رحمت سے قبول و منظور فرمانا اور اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کہ اس کے عجر اور اس کو بابو صدقہ میں سے داخلے کا ذریعہ بنانا سورہ مکی سورت ایک رکوع آرہ آیات ترتیب کے اعتباس 93 نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے اے نبی تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے اصل میں یہ سورت جو وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے آرزی طور پر منقطع یا دس کانٹینی ہو جاتا تھا آپ کو پتے سورہ مدسر سے پہلے بھی فترہ وحی کا پیرئیڈ آیا سورہ قحف میں جب آپ کو سوال کیے گئے اور آپ کو انشاءاللہ کہنا بھول گیا اور آپ نے فرما کہ میں کل جواب دوں گا تو آپ کی تربیت اور تذکیہ کے لیے پھر کچھ تیر فترہ تو وحی کا پیرئیڈ آیا اس سورہ زہا سے پہلے بھی ابتدائی مکی دور میں یہ پیرئیڈ آیا تھا جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا اور آپ بہت زیادہ پریشان تھے پیچھے بھی میں نے آپ بتایا کہ جب وحی کا پیرئیڈ رکھتا تھا تو بہت پریشان ہوتے تھے اور اس میں ہم نے نبی کی سنت کے نمون اور عصوہ کے پیغام کا تذکرہ جو دیکھا تھا تو لہذا اللہ کے رسول نے یہاں پر جو آپ کی کیفیت تھی جب وحی کا سلسلہ رکھا تو رسول اللہ فرماتے کہ میں بہت ساتھ پریشان تھا اور میں گھبراتا تھا کہ پتہ نہیں نبوت کہیں مجھ سے چھین نہیں گئی وحی اب کہیں مجھ سے روکی تو نہیں لے گئی اب کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہی تو نہیں ہو گیا تو اس پر اللہ نے سورہ دوہا کی آیات نازل کر کے نبی کو تسلی دی اصل میں رسول اللہ سے پہلے ایک بہت طویل دوران آتا جب بہت نازل نہیں ہوئی تھی اور کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا فترہ تو نبوت کا پیریٹ اور اس میں انسانیت بالکل زلط اور گمراہی کی دلدلوں میں اور کفر اور ظلم اور زیادتی کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیا مار رہی تھی تو جو سلیم فطرت لوگ تھے وہ دیکھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے آپ بھی تنہائی پسند ہو گئے تھے غار حرام میں جاتے تھے اور وہاں پہ میڈیٹیشن اور غور اور فکر کہ انسانیت کو ان دلدلوں اور اندھیروں سے کیسے نکالا جائے پھر جب وحی آئی تھی تو آپ کو بہت تسلی تھی کہ اب ان ظلمتوں کو مٹانے کے حلقے سے پریشان ہوئے تو اللہ کی اپنے حبیب سے ایک محبت اور اللہ کی اپنے حبیب کی پریشانی کی فکر آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ کیسے تسلی دے گا اللہ کیسے وجہیں بتائے گا اللہ کیسے آگے وعدے دے گا اللہ فرماتا اللہ نے یہاں پہ سورج اور اس کی روشنی اور رات کی مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ سلم کو فترہ تن نبوت کی وجہ اور حکمت عملی سمجھائی بتایا یہ جا رہے کہ دیکھیں جب سورج تلو ہوتا ہے اور سورج کی دھوپ اور سورج کی روشنی جو ہے وہ قرائے ارز پر آتی ہے زمین میں روشنی پھیلتی ہے دن چڑھتا ہے سورج کی روشنی اور دھوپ میں لوگ کام کام دھندے سارا دن سرگرمیاں ایفرڈ بھاگ دوڑ کرتے ہیں جتنی دیر صحیح سورج کی روشنی اور دن رہتا ہے تلو آفتاب سے لے کے غروب آفتاب جتنی دیر سورج کی روشنی رہتی دن رہتا اجلا رہتا لوگ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے اور ایکٹیوٹیز کے اندر بھاگ دور کرتے رہتے لیکن پھر جب اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ سورج کی روشنی چلتی رہے تو لوگ جسمانی طور پر بھی آسابی طور پر بھی تھک جائیں مشکتوں کی وجہ سے اگزاست ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے حکم سے سورج گروب ہو جاتا ہے سورج کی دھوپ چلی جاتی اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اندھیرے میں خاموشی تاریخی پیس ٹرانکویلٹی کام ریپ اپ ہو جاتے خاموشی ہو جاتے لوگ رات کے اندھیرے میں تاریخی میں خاموشی میں سو جاتے ان کی باڈی ریپیئر ہو جاتی ان کے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور جو لگاتار دن کی روشنی میں کام کاج کی وجہ سے جسمانی اور اصابی تھکاوٹ آ جاتی ہے سورج کے جانے کے بعد رات کے اندھیرے سے دور ہو جاتی یہ مثال دیکھ مبارک میں جب وقی کو حبس کروایا جاتا ہے جب وقی کا نور آپ تک منتقل کیا جاتا ہے تو نور وقی کی ترسیل کا سلسلہ آپ کے لئے صحابہ اکرام کے لئے بڑی مشکت طلب ہوتا ہے بڑا بھاری ہوتا ہے آپ پر جسمانی اور اصابی لحاظ نور وقی کا ایک بوجھ ہوتا ہے اور اگر وہ نور وقی اور نور وقی کی کرنے آپ پر لگاتار ہی منقص ہوتی رہے تو وہ آپ کی آسابی اور جسمانی مشکت کی وجہ سے آپ کی سہولت کے لئے اس نور وقی کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لئے منقطع کیا گیا تو بڑی پیاری سی مثال دے کر آپ صلی اللہ دی یقیناً تمہارے لئے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا بات کا دور کچھ کے نزدیک تو یہ کہ مکی دور کے بعد مدنی دور بہتر ہوگا اور یہاں پھر یہ فتح سے پہلے کے دور کے مقابلے میں فتح کے بعد کا دور بہتر ہوگا اور یہاں زندگی کے دور کے بعد آخرت کا دور بہتر ہوگا اور انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی پریشانی اور گھبراہٹ ہوئی اپنے تعلق باللہ میں تو اللہ نے وجہ سمجھائی ہے اللہ نے تسلیہ دی ہے اللہ نے وعدہ کی ہے اپنے پریشان نبی کو تسلی دینے کے لئے اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بانڈ محبت اور قرب کا نظر آ رہے ہیں انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گا یہ وحی بھی ہے نمتیں بھی ہیں فتح بھی ہے سب کچھ بھی ہے پھر اللہ یہ بتا رہے ہیں آگے کا بتایا میں آگے دوں گا پھر اللہ نے پیچھے کی بات کی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کی بات کرتے ہو ہم نے آپ کو کبھی پہلے چھوڑا کہ اب ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اللہ نے پہلے کبھی آپ کو نہ مراد کی ہے اللہ نے ماضی کی رودات بتائی کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ فراہم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یتیمی کے دور میں اللہ نے وسائل اور اسباب دیئے تھے آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو ان کی وفاد سے ولادہ سے پہلے فوت ہو گئے تھے نا اور والدہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آسمان سے ایک روشنی کا ٹکڑا جو ہے وہ ان کی گود میں آیا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشکبری تھی آپ نے فرمایا تھا نا میں اپنی والدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں اور ابھی چھے سال کے تھے تو ان کی والدہ ان کو مدینہ لے کر گئیں اپنے ننیال کے گاؤں میں حضرت آمنہ کا جو میکے کا گاؤں ہیں وہ مدینہ کے پاس تھا اور وہاں سے واپس تشریف لاری تھی تو ابوہ کے مقام پر بیمار تھی اور پھر بیماری سے تاب نہ لاتے ہوئے سفر میں ابوہ کے مقام پر فوت ہو گئی تھی اور ننی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لونڈی حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جو زمین میں روح زمین میں ایک جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ امی ایمن کو دیکھ لیں ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا اور پھر انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ محبوب حضرت اسامہ بن زید کی ولادت بھی ہوئی حضرت امی ایمن ان کو لے کے ان کے دادا کے پاس آئیں حضرت دادا حضرت عبد المطلب نے بڑی شفقت کے ساتھ پالا لیکن پھر آٹھوہ سال جو ہے اس کے بعد دادا بھی رخصت ہو گئے پھر حضرت ابو طالب چچا نے اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عصد نے انہوں نے باپ اور ماں کی شفقت کو خلا کو پر کیا اور حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علیہ بتاتے ہیں کہ اتنے محبت کرتے تھے کہ اپنے جو حقیقی بچے نہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت ابو طالب کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہتے ہیں کہ وہ دستر خان پر کھانا تب تک نہیں کھاتے تھے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے اور پھر کیسے حفاظت کی معاونت کی ایسے جیسے چھت اور پشتیبان بن کے رہے اور حضرت فاطمہ بنت عصد کے حسانات کا تو آپ نے خود اعتراف کیا نا وفات پر ہائے میری ماں ہائے میری ماں خود بھوکا رہ کے مجھے کھلایا لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پلایا تو یہ وہ شفقت تھی جو یتیمی کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی پھر ہم نے تمہیں ناواقف پا کے خدایت بخشی ووجدہ کا دولن فہداز دولن کا مطلب ناؤزباللہ یہ نہیں کہ آپ گمراہ تھے اصل بات ہے کہ آپ کو دین کا صحیح طریقہ رہنمائی خدایت نور حدایت نہیں مل رہا تھا اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیمات اور نبوت کے ذریعے دیا گیا وہ وجہ تھا کہا اور آپ کو کیا آپ کو مالی طور پر تنگ دست کیا دیکھا تو پھر مالدار کر دیا یہ کس طرح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت صادق الامین مشہور تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ کی ایک بہت بڑی تجارت تھی اور اپنے غلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی مال کے ساتھ جب بھیجا تو بہت ہی نفع ہوا اور ان کی صداقت اور امانہ سے بہت متاثر ہوئی پہلے دو شہروں سے بیوہ ہو چکی تھی اور چالیس سال ان کی عمر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ان سے نکاح ہوا تھا اور ان کے توسط سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی موتبر ایک سوالحات کانتات اور ایک بہت ہی زیرہ خاتون جو ایسے زور بازو بن گئی تھی پشتبان بن گئی تھی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور معاونت کرتی تھی اور آپ کو سامان باندھ کے غارہ حرہ کے لیے رخصت کر دیتی تھی پھر آپ اتنے قیام کے بعد جب کھانا ختم ہوتا تھا واپس تشریف لاتے تھے تو بغیر کسی خفگی اور نرازگی کے بڑے ویلکمنگ اور خندہ پیشانی سے ریسیف کرتی تھی پھر واپس توشیدان باندھ کے بھیج دیتی تھی اور پیچھے سے اپنی جان مال عزت عبرو جوان بچیوں سب کی حفاظت کرتی تھی مال خرچ کرتی تھی ایمان لائن تھی اسی لیے تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قدیجہ کی بہن کی آواز سنتے تھے تو آنکھیں ڈبڈبا جاتی تھیں جب بکری کا صدقہ ہوتا تھا تو حضرت قدیجہ کی بہن اور ان کے سہیلیوں کے گھر بھیجا جاتا تھا تو حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو دیکھے تو حضرت عائشہ نے آنسو دیکھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی بڑیہ بی بی کو یاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو کماری باکرہ بہترین بیویوں سے نواز ہے یعنی ایک ہلکا سا وہ ایک رشت کی کیفیت آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا اس نے میری اس وقت مدد کی جب میری کوئی مدد نہیں کرتا تھا اس نے مجھ پر اس وقت مال خرچ کیا جب میری کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا تھا آپ نے حسانات کا اطراف بھی کیا اور یہ تو حضرت خدیجہ وہ ہے نا جن کو اللہ نے اور حضرت جبرائیل نے سلام بھیجا تھا اور جنت میں سفید موتیوں کے تراشے میں محل کی خوشکبری دی تھی لہٰذا تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو تو کوئی اللہ نے کہا کہ جب آپ کو یتیمی کے لیے اللہ نے بہترین وسائل اور اسباب بنائے تھے تو آپ کو جب اللہ نے نعمت دیا تو انٹرن آپ اللہ کے ان حاجت مندوں اور محروموں کے ساتھ بھی رحم و شفقت کا معاملہ کریں اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا یتیم پر سختی نہ کرو فلا تقھر اس میں حدیث بتاتی ہے کہ اگر کسی شخص کے زیرے کفالت کو یتیم بچہ ہے تو اس کی تربیت کے لیے اس کی ٹریننگ کے لیے وہ صرف اس کو اتنا ڈانڈ سکتا ہے جتنا وہ اپنے اولاد کو ڈانڈتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکو نہیں گویا آپ سائل کے حوالے سے بھی میں یہ بات ضروری کرتی جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت تھی نا کہ آپ سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہی نہیں آپ کے پاس جو ہوتا تھا بکریوں کا ریور تھا آپ نے سارا ہی دے دی اور وہ اتنا متاثر ہو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے غنی ہیں ان کو تو فقر و فاقہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے تو وہ بھی ایمان لائے ساری بستی اسلام لے آئی کبھی آپ بعد میں آنے کا مطالب وعدہ کر دیتے تھے لیکن اس سنت کے مطابق اگر آج کے دور میں کوئی لوگ دیتے ہیں تو اللہ عجر دے گا لیکن آج ہمارے معاشرے میں جب بیگری اور یہ مانگنا جو ہے نا ایک باقاعدہ ایک مافیا بن گیا ہے ایک باقاعدہ ایک پیش شاہ بن گیا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا وہ ٹی وی کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ مانگنے والے کو اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک بڑی سی کرولا میں چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے اڈے پہ اور رات کو یارہ بجے پھر واپس لینے آتے ہیں میں نے ایک دفعہ اس قسم کی وہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی اور پھر وہ پروگرام جو کانڈکٹ کرنے والے تھے انہوں نے رات کو ان کو فالو کیا تو وہ جا کے ایک بڑی سی ڈیڑ دو کنال کی کوٹھی پر جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا ہے تم نے یہ کیا ڈھونک رچایا تم اتنے مالدار بھی ہو تمہیں پس گاڑیاں کوٹھی ہیں تو تم یہ کیوں کرتے ہو پیشاوری اور یہ گدہ گری کیوں کرتے ہو تو پہلے تو وہ باپ جو تھا نا کچھ تش شرمایا اور پھر بیٹا جو ہے نا تھوڑی دیر تو سنتا رہا پھر اس نے آنکھیں نکال کے اگریسیولی بات کرنی شروع کر دی اور اس نے جو پروگرام کنڈکٹ کر رہا تھا اسے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے یہ ہمارا آبائی پیشا ہے اور ہم کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے اور ہم لوگوں سے مانگتے ہیں ہم کوئی چوری ڈاکہ تو نہیں کرتے ہیں ہم کوئی رشویت بیمانی دھوکہ فراڈ تو نہیں کرتے ہیں ہم مانگتے ہیں لوگ ہمیں دیتے ہیں یہ ہمارا پیشے ہم ایسے ہی کرتے رہیں تو ایسے پیشاور گداغروں کو اگر ہم نہیں دینا چاہتے اور اپنے صدق خیرات کو کہیں اور لگانا چاہتے ہیں تو ان کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن جھڑکا نہیں جائے گا وَأَمَّا بِنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور وہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں ان کی تحدیس ان کا اظہار کیا کرو تکبر کے لیے نہیں اپنے ریاہ اور دکھاوے اور گھومنڈ کے لیے نہیں کس تیہ کیا کرو تاکہ نعمتوں کی تحدیس ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا اس کا لباس بکھراوا اس نے گندہ سا پرا گندہ سا لباس پہناوا تھا اور اول اول سل کپڑے تھے تو آپ نے کہا یہ فقیر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تلقنی ہے تو پھر آپ نے کہا کہ اس کے اس کے ہولیے سے بھی تو اس کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے تو لہٰذا یہ وہ تحدیس نعمت ہے جس کو شریعت پسند کرتی ہے سورہ علم نشرہ مکی صورت ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی فورت نمبر پر آنے والی صورت اور یہ جو صورہ دحا ہے اسی کے آگے وہ مضمون جو ہے وہ جاری ہے اور اسی میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ تسلی اور وضاحت کا معاملہ جاری کیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریشانی اور گھبراہت ہو رہی تھی نہ اسی کا سلسلہ کلام جاری کیا تمہارا سینہ کھول نہیں دیا یعنی قرآن کی وحی کے حقامات کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے ماننے کے لیے اپنانے کے لیے اس کو دعوت اور تبلیغ ابو جہل تک کے جیسے جشمن تک پہنچانے کے لیے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ظلمتوں کے اور زیادتی کے اور کفر اور شر کے دلدنوں میں دھنسے وے دیکھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے تو آپ کو تسلی دی گئی تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہے اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر آوازہ بلند کر دیا اللہ نے کیا وعدہ فرمائے آیت نمبر چار میں ورفعنا لکا ذکرک اللہ فرمارے کہ ہم نے تمہارا ذکر خیر بلند نہیں کیا یہ آیت جب نازل ہوئی ورفعنا لکا ذکرک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ اس سے کیا مطلب ہے اور حضرت جبرائیل نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحی کے الفاظ میں آ کر جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا یہ ہے رفعنا لکا ذکرک کوئی ایک بات تو سمجھ لیجئے پھر وحی صرف وہی نہیں تھی جو قرآن کی شکل میں یا مطلوع وحی کی شکل میں ہم تک پہنچی اس کے علاوہ بھی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی حضرت جبرائیل اللہ کے الفاظ اور اللہ کی وقی اسی آیت کی تشریح اور توضیح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوع وحی خفی پہنچاتے تھے جو ہم تک بول کے حدیث کے ذریعے اور ہم تک عمل کر کے سنت کے ذریعے پہنچائی گئے اور رفعنا لکا ذکرک اللہ کا ذکر جہاں ہوگا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا یہ کیسے ہیں قرآن بھرا پڑھا ہے اتی اللہ و اتی الرسول پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کلمہ شہادت میں اللہ کی شہادت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ازان میں شہادتین میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر اور پھر اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہر جگہ روح زمین پر جہاں ازان پکاری جاتی ہے جس جس زمین کے ٹکڑے پر ازان پکاری جاتی ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ساتھ جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور روح زمین پر کوئی وقت کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی all the time کہیں نہ کہیں ازان پکاری جاری ہوتی ہے وہاں اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جارہا ہوتا ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں ہر اداد میں ہر میفل میں جب ہم قرآن کی آغاز پر بیٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں احمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اللہ کی حمد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو یہ ہے رفع نالہ کا ذکرہ اور یہ بہت بڑا انام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور جب اتنی بڑی خوشخبری ملی اتنا بڑا انعام ملا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا راوی فرماتے ہیں جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا گویا اس سے کس بات کا جواز ملتا ہے سجدہ شکر کا جواز ملتا ہے اور آج بہت سے لوگ اس بات پر تذکرہ کرتے ہیں کہ سجدہ شکر کا یا شکرانے کے نوافل کا کوئی جواز نہیں سجدہ شکر کا جواز یہاں پر ہے اور شکرانے کے نوافل کا جواز آگے جا کر کل میں سورہ قوسر پر بات کروں گی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کیا بس حقیقت یہ کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو عبادت کی مشکت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راخب ہو جاؤ آیت نمبر سات میں اللہ ایک نسخہ دے رہا ہے فائضہ فراختہ کہ جب تم فارغ ہو جاؤ میں اور آپ بھی اب تیس میں سپارے پر ہیں اور ستائیس جمزان المبارک کو انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل اور رحم سے ہمارا قرآن مقمل ہو جائے گا اور ہم دور قرآن سے تکمیل قرآن کے بعد فارغ ہو جائیں گے تو فارغ ہونے کے بعد ہمیں اللہ ایک پیغام دے رہے کیا کرنا ہو سکتا ہے کچھ پہنے یہ بھی سوچیوں چلو اچھا ہے ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے لگاتار قرآن سنتے تھے اب ذرا فارغ ہوں گی ذرا گھر کو اٹینڈ کروں گی ذرا کچھ پردے شردے دھوں گی گھر کا حلیہ ٹھیک کروں گی ہاں بہت اگنور ہو گیا اللہ نے کہا فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو فنسب پھر مشکت میں لگ جاؤ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ تو قرآن اور دورہ قرآن سے فارغ ہونے کے بعد آج ہی آپ کو میں نے اگلی مشکت کا بتا دیا کورس کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیجئے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنسب قرآن کو سمجھنے سمجھانے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے اور جتنا سنا ہے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں سننے جتنا پڑھا ہے اس سے زیادہ گہرائی میں پڑھنے جتنا سمجھا ہے اس سے زیادہ تفکر اور تدبر سے پڑھنے کی طرف لگ جائیے تاکہ ایمان اس سے زیادہ بڑھے اخلاق اس سے زیادہ بڑھے اور زندگی کی آخری سانسوں تک ادنا سے قرآن کے شاگردوں کی صف میں قرآن کے طالب علموں کے صف میں ہمارا نام شامل ہو جائے سورہ مکہ صورت ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی فیفت نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینہ کی اور اس پر امن شہر یڈی مکہ کی ہم نے انسان کو کیسے بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو خالق کہہ رہا ہے ماہر خالق کہہ رہا ہے خلاق کہہ رہا ہے احسن الخالقین کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو احسنی تقویم بہترین ساخت میں بنایا اور اس کا اس میں کوئی شک نہیں آپ چرند پرند حیوانات سب کے مقابلے میں دیکھیں تو انسان صرف ویسے اشرف المقلوقات اور مسجود ملائکہ نہیں اپنی جسمانی حیت اپنی باڈلی اپیرنس اپنی فیزیکل آؤٹلک کے حوالے سے بہترین ہے مثلا آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے دو قدموں پر کھڑا کر دیا وہ جو دو پاؤں کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور دو پاؤں کے اوپر ہم پورے وقار کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں یہ بزاتے خود ایک انسان اور ایک بنین اور آدم کی ایک اس کی پرسنالیٹی اور اس کے جسم کا وقار ہے اس کی شناخت ہے جو آپ کو کسی اور جانور میں اس طرح نظر نہیں آتی اور پھر انسان کا سارے کا سارا جسم مثلا آپ ہاتھ ہی دیکھیں اللہ نے ہاتھ بہترین ساخت پر بنایا ہے اگر یہ چاروں انگلیوں کے ساتھ ہمارا یہ جو انگوٹہ ہے یہ بھی اسی لائن میں ہوتا تو یہ جو گرپ ہے یہ بالکل نہ ہوتی اور پھر گرپ کے ساتھ وہ جو ہم پینسل کو گرپ کرتے ہیں اور جو قلم کو گرپ کر کے لکھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی بہترین سٹرکچر ہے بہترین ساخت ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی اینٹومیکل پوزیشننگ اس طرح کی ہے اس کے اندر جو ہاتھ کے جو باریک چھٹے چھٹے مسلز ہیں نا یہ فنگرز کے یہ اس کی بہترین ساخت ہے جو ہماری گرپ کی صلاحیت دیتی ہے ہماری رائٹنگ کی صلاحیت دیتی ہے یہ بہترین ساخت ہے جس میں اللہ نے صاحب قلم مخلوق کو بنا دیا انہوں نے قلم سے جہاد کرنا تھا انہوں نے قلم سے علم کا حصول کرنا تھا اس لئے اللہ نے اس کو ہاتھ کی ساخت بہترین دے دیا انسان کا چہرہ دیکھ دیجی کوئی انسان کا چہرہ دے کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے چہرے کو غیر متناسب بنایا گیا کہ آنکھی اگر ادھر نہ ہوتی سر کی اوپر ہوتی تو بہتر تھا کان اگر موں کے آگے ہوتے نہیں مطلب چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی چیز مسفٹ نہیں لگتی ایسا متناسب چہرہ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین ساخت پر اشرف المخلوقات بہترین حیت پر بودلی اپیرنس پر فزیکل سٹرکچر کے اندر تمہیں بنایا اور تمہیں میں نے مسجود ملائکہ بنایا لیکن سم مردد نہ ہو اسفلہ سافلین لیکن یہ اشرف المخلوقات بہترین ساخت اور اٹھان پر بنایا جانے والا جب قرآن کو چھوڑتا ہے اللہ کی فرما برداری کو چھوڑتا ہے شیطان کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالتا ہے تو پھر وہ سب نچلوں سے نچلا ہو جاتے احسن الخالقین کی احسن تقوین مخلوق جب احسن الخالقین کے کلام اور اس کی فرما برداری کو اور اس کی اطاعت کو چھوڑتی ہے تو پھر سب نچلوں سے نچل واقعی جب انسان گرتا ہے نا انسان جب گرتا ہے نا تو وہ واقعی جانوروں سے بھی برا گرتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ جانور دوسرے جانور کو مارتا ہے تو اپنی بھوک کے لیے مارتا ہے اپنی پیٹ اور اپنی بھوک کے لیے یا کبھی شہوت کے لیے مارتا ہے اور یا اپنی حفاظت کے لیے دشمنی میں آکے اپنی حفاظت کے لیے مارتا ہے اس کے علاوہ جانور دوسرے جانور کو نہیں مارتا انسان انسان مارتا ہے تو کبھی حوث میں کبھی لالچ میں کبھی خسد میں کبھی انتقام میں آکے مارتے آپ مجھے بتائیں یہ اسفلہ سافلین نہیں ہے کہ ایک شخص ایک خاتون کے ساتھ جب اس کی شادی نہیں ہوتی اور کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو وہ اپنے اس حسد میں آکے اس کے موں کے اوپر تضاب کرا دیتا ہے تضابی کرا دینا کسی کے چہرے پر یہ اسفلہ سافلین نہیں یا وہ جو سو بچوں کا قاتل وہ بچوں کو اغوا کرتا تھا اور بچوں کو اغوا کرنے کے بعد ان بچوں کو ماہوں کے جگر گوشوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کو قتل کرتا تھا ان کو زبا کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کرتا تھا اور ٹکڑے کرنے کے بعد ایک بڑا سا تضاب کا کنستہ تھا جس میں ان کے جسموں کے ٹکڑوں کو ڈال دیتا تھا یہ انسان ہے یہ اسفلہ سافلین ہے یا وہ جو میں نے اس دن آپ کو سیالکوٹ میں وہ دو شہید کر دیئے بچے وہ حافظ بچوں کو جو لاتھیاں مار مار کے شہید کیا تھا کیا جانور کبھی ایسی حرکت کرتا ہی تو اسفلہ سافلین ہے یا وہ جو ایک پولیس سارجن نے وہ ایک شخص کو وہ جو کہہ رہا تھا میں چور نہیں پتہ نہیں وہ چور تھا کہ نہیں تھا پر چوروں کو سزا دینے کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا اس کو گولیاں مار مار کے مار دیا حلق کر دیا بغیر انویسٹیگیشن کے بغیر ٹرائل کے بغیر تحقیق کے یہ اسفلہ سافلین نہیں ہے تو اور کیا ہے لواتت کا عمل کرنا ہم جنسی کرنا یہ تو جانور بھی نہیں کرتے یہ سب اسفلہ سافلین ہیں لیکن اس اسفلہ سافلین سے کون بچتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے پس اس کے بعد کون سزا جزا کے معاملے میں تمہیں جھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم لکھی ہیں اللہ تو احکم الحاکمین ہے اللہ تو احکم الحاکمین ہے اللہ ہمیں بہترین دیندار مسلمان متقی پرخیزگار عادل صادق امین حکمران اتا فرما اللہ میری اس مملکت خداداد کو ایسے حکمران اتا فرما جو اقیم السلاطہ اور آتو الزقاطہ کا نظام نافذ کرنے والے اللہ تو احکم الحاکمین حکومت تیرے قبضے میں اقتدار تیرے قبضے میں اللہ میری ریاست کو ایسے حکمران اتا فرما دے جو قرآن کو اپنا نظام حکومت بنا لے قرآن کو اپنا نظام حیات بنا لے قرآن کو آئین اور دستور بنا لے اللہ جو اس سرزمین پر تیری حاکمیت کو قائم کریں اللہ جو اس مملکت خداداد کو اسلامی پاکستان بنا دے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اور اللہ ہمیں ایسے حکمرانوں کی پہچان اتا فرما دے اور نفاظ اسلام میں اپنے تن مندھا نوقات لگانے کی توفیق اتا فرما دے سورہ الالک مکہ سورت ایک رکو انیس آیات اگر ہم دیکھیں تو اس کی پہلی کچھ آیات یہ پہلی نازل ہونے والی وحی ہے اگر مختصر اداد دیکھ لیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طویل فترہ تن نبوت کا ایک دورانیا بنی اسرائیل میں پچی سو سال چالیس نسلوں تک کوئی نبی نہیں آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے حامل سمجھ دے اور ادربنی اسرائیل میں فلسطین کے علاقے سے لے کر اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریبا سوہ چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت تک اور انسان ظلمتوں کے اندھیروں میں کفر شرک الہاد ظلم زیادتی فسق فجور کے دلدلوں میں تھستی چلی جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کیفیت کو دیکھ تنہائی پسند ہو گوشہ نشینی کر لی تھی یہ رہبانیت کا تصبع نہیں یہ نبوت سے پہلے کا انداز تھا غار حیرہ میں تشریف لے جاتے تھی اور پیچھے وہ دین کی مدددار زوجہ محترمہ موجود تھی وہ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا خات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت حضرت جبرائیل پہلی وحی کے لیے تشریف لائے اکرا پڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق گوئی کے ساتھ آجی سے کام لیا آپ نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے پھر فرمایا گیا اکرا پڑھ آپ نے فرمایا مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انسیڈنس پہلا اوکیزن اور اس قدر خیبت تنہائی تاریکی جدائی اور اس کے اوپر سے حضر جبرائیل اور پھر یہ الفاظ بلکل ایک انفورسین ایکسپریشن اور اپینین اور یہ انوائرمنٹ آپ کامٹل رستے وے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو کوئی کوئی سوال نہیں شہر کی اطاعت کون اطاعت کہا مجھے اڑاؤ کمبل اڑا دیا اور پھر جب قدر کوئی افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور آپ نے پوری رودات سنائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کیا خوبصورت گواہی دیتی ایک بیوی اپنے شہر کی اور یہ گواہی دی اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کی بیوی محترمہ کی زبانی نبوت سے پہلے ہیں بعد میں تو اللہ نہیں فرما دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زوجہ محترمہ ایمان لاتی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اپنے چچازاد یہ یہ یہودی عالم ہیں آپ نریٹ کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے یہ وہی فرشتے ہیں وہی ناموس ہیں جو موس کے پاس آئے تھے راوی کہتے ہیں کہ عزدور کا بن نوفل بہت ہی بوڑے ہو کہتے ان کی کمت جھکی بھی تھی اور ان کی پلکوں کے بال بھی سفید تھے انہوں نے فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے معصومیت سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی اس وقت آپ ان کی آنکھوں کے تارے تھے آپ تو صادق علمین مشہور تھے کیا میری قوم مجھے نکال دے گی انہوں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب محمد پر پہلی وئی آتی ہے تو وہ اقراب پڑ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سب سے پہلے تخلیق کیا جانے کے بعد کام کیا جاتا تو ادھر علم ادھر پڑ دوسری وقی نون والقلم لکھنا پڑھنا علم تعلیم اسلام دین محمدی ہوا تو تعلیم کے اوپر کوئی ڈاٹ یا کوئی بندش یا پابندی نہیں ہوگی کالجز سکوز یونیورسٹی بند نہیں ہو جائیں گے گرو کریں گے فلرش کریں بلکہ قرآن اور خدیث کی تعلیمات کا بھی بہترین کامبینیشن اور مکسجر شامل کر دیا جائے اور پھر یہ کہ جب سب سے علم میں سب سے پہلی ترجی تعلیم میں پہلی ترجی ہر سبجکٹ میں سب سے پہلی ترجی اللہ کی ترجی ہر علم ہر فن ہر قنر ہر سبجکٹ اللہ کی پہچان کروائے گا اور بہترین توفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے تو پہلا علم جو اولاد اپنے والدین کو دیں گے وہ رب کی خالق اور مالک اور رازق اور رب کی پہچان کا علم پڑ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمعہ خون سے ایک لوترے سے انسان کی تخلیق کی پڑ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ علم کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑتا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راز پر ہو یا پرہیز گاری کی یا تقوی کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حد کو جھوٹ لاتے اور مو مور تا کیا وہ نہیں چانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہر گز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھیچیں گے اس کی پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے وہ بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے ہر گز نہیں اس کی اطاعت نہ کرو اسے نہ فرمان اور سرکش کی جو نہ جھکتا نہ جھکنے دیتا ہے خود کیا کرو سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو یہ آیت سجدہ بھی ہے اور یہ آیت واضح طور پر سجدے کی فضیلت بھی بتا رہی ہے کہ قرب الہی کا حصول سجدہ ہے سجدہ ایک افضل عبادت ایک بہترین حالت بہترین تربیت کی کا ایک ذریعہ آجزی سکھاتا ہے اللہ کے آگے جھکنے والوں کو اللہ کے آگے عملی طور پر سر تسلیم خم کرنے مسلم بننے اللہ کے آگے اوبیڈینس کر کے سرنڈر کرنے کا ذرف سکھاتا ہے سجدہ یہ وہ سجدہ ہے وہ ایک سجدہ کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من یہ سجدہ ہے جو بہترین تربیت کرتا ہے اللہ کی وحدانیت سکھاتا ہے توحید پر جمنے کا عدب اور سلیقہ سکھاتا سجدہ سات آزاب پر کرنا نبی صلی اللہ علیہ کی سنت ہے سجدہ قرب الہی کا ذریعہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سکھت میں قریب ترین ہوتا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہوتے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں فَاَكْسَرُ الدُّعَ قَسَت سے دعائیں کیا کرو سجدہ سجدے کے آزا گوائی دیں گے سجدے کے آزا چمکیں گے سجدے کے آزا پر جغنم کی آگ حرام ہے نہیں کھائے گی ان کو چھوڑ دے گی یہ سجدہ ہے یہ سجدہ ہے اس میں نماز کے سجدوں میں چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ سنت ہے چاہے وہ نوافل ہے پانچ دعائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سبحانہ ربی اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ سبحانہ زلجبروتی والملقوتی والعظمتی والکبری آئی اللہ مغفر لی زنب کل دکہ و جل سر و ایلان یہ پانچ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے نماز کے سجدوں میں چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ سنت ہے چاہے وہ نوافل ہے یہی پانچ پڑی جائیں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑا جگا اس کے علاوہ کوئی اور سجدہ ہے وہ غاجت کا ہے وہ شکرانے کا ہے آپ مسلون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عدد نماز کا سجدہ واضح الفاظ موجود ہیں مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا رب بانا والی دعائیں سجدوں میں نہیں پڑھی جائیں گی یہ واضح سخی احادیث کے بعد میرے اور آپ کے نزدیک کسی بڑے سے بڑے عالم کی کلپ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے تو حدیث اور سنت کے طریقے امپورٹنٹ ہے اللہ نے پہلی وحی بتائی اور پھر وحی کے نزول کی رات کا تذکرہ سورہ القدر مکی سورت ایک رکو 97 نمبر پر آنے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا پہلی وحی سورہ الک اور اس کے بعد یہ پہلی وحی کب نازل ہوئی اس کے لیے سورہ القدر اللہ فرما رہے کہ قرآن کو ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا اللہ نے سورہ دخان کی آیت نمبر تین میں اس آیت کو لیلت مبارکت کہہ کر پکارا ہے یہاں پہ نازل قرآن کی رات کو لیلت القدر کہہ کر پکارا ہے یہ وہی رات ہے جس میں لوحے محفوظ سے پہلے قرآن کو آسمان دنیا پر اتارا گیا اور یہ وہی رات جس میں آسمان دنیا سے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرب اسم ربک اللہ خلق کی پہلی وقی دی اصل میں یہ قرآن کے نزول کی رات ہے یہ قرآن کے نزول کی رات ہے جو خیر من الف شہر بن گئی یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے ایک پارس ہے جس کو چھو جاتا ہے اس کے درجے بدل دیتا ہے جس مہینے میں قرآن اترا تھا وہ شہر عظیم شہر مبارکت بن گیا جس رات میں اتری وہ لیلت القدری خیر من الف شہر بن گئی جس بستی والوں پر اترا وہ ام القرآن بن گئی جس محمد صلی اللہ علی وآل 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 جن پر اتار گیا وہ مصطفی مجتبا رحمت للعالمین خاتم المرسلین بن گئے جس امت پر اتار گیا وہ خیر امت بن گئی شہد لن ناس بن گئی جن افراد پر اتار دیا جاتا ہے خیر من تعلم القرآن وآل محو بن جاتا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے آئیے یہ بہترین افراد بن جائیے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اس کام کے لئے قبول فرمائے یہ قرآن ہے تو کوئی لیلت القدر کی راتیں اور رمضان کی ان باس آدت گھڑیوں میں اصل جو وعدہ کرنا ہے جو تجدید احد کرنی ہے وہ تعلق بال قرآن کی کرنی ہے قرآن سے جڑنے اور جڑنے سیکھنے اور سکھانے مرتے دم تک اس تجدید کر کے اٹھئے گا کہ اللہ مرتے دم تک اب اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کا رشتہ توڑیں گے نہیں اس رابطہ کاتیں گے نہیں اور لوگوں کو بھی اس لڑی میں پروتے چلے جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ یہ لیلت القدر ہے یہ قدر و منزلت والی رات لیلت القدر کا مطلب کیا ہے ایک تو یہ کہ بڑی قدر و بنزلت والی رات ہے اللہ نے فرمایا کہ ہزار سات سے خیر من الف شہر اس ایک رات کی عبادت کا عجر اتنی راتوں کے برابر ہوگا لیکن یہ بات مارک کر لیجئے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جس نے نہ گزار ہو اس کو ٹی وی دیکھ کے اس کو فلمیں دیکھ کے اس کو بازاروں میں گھوم کے اس کو شاپنگ کر کے عید کی تیاری کے لیے یا اس کو فیس بک کے اوپر نیو سویڈ کو سکرول کر کے یا فضول کاموں کے اندر اس رات کو مت گزار و یہ بڑی تقدیر کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے اور میرا رب کتنا مہربان ہے کتنا رحمان ہے وہ رب کہ تقدیر کو نہیں ٹالتی کوئی چیز مگر دعا اور وہ رات جو لیلہ تل قدر ہے جہاں تقدیر کے فیصلے دیے جاتے ایشو کیے جاتے اسی کو اللہ نے دعاوں کی قبولیت کی رات بنا دیا میں تقدیر دوں گا تقدیر لکھواؤں گا تقدیر کے فیصلے ایشو کروں گا لیکن جس رات میں کروں گا اسی کو میں دعاوں کی قبولیت کی رات بنا دعا کرنا اس کو بدل دینا یہ میرا رب ہے اور یہ اس رات کی قدر و منصلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ ویسے تو آپ رمضان کی ساری رات میں بہت عبادت اور مشکت کرتے تھے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں تو آپ عبادت کے لئے کمر بستا ہو چاہتے تھے آپ خود بھی جاگتے تھے اپنے اہل خانہ کو بھی چکاتے تھے اور یہ لیلت القدر کہاں ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو 21 23 25 27 29 یہ ہے وہ تاک راتیں جس میں لیکن یہ دہرا لیجئے گا تین بدبختوں کی دعا لیلت القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والا سود کھانے والا والدین کا نافرما بردار لیلت القدر میں کرنے کے کام نوافل پڑھ لیجئے نوافل پڑھیں طویل قیام کریں طویل رکوع کریں طویل تو قرآن بیٹھ کے پڑھ لیجئے ناظرہ قرآن پڑھ لیجئے لسننگ آف قرآن کر لیجئے قرآن کی تفسیر پڑھ لیجئے کوئی اور کتب پھر اس کے بعد تسبیحات کر لیجئے زبانی اللہ کا ذکر درود کرتے رہیں استغفار کریں دعائیں گڑ گڑائیں جھولیاں پھیلائیں گریہ اوزاری کریں اپنے گناہوں کی بکشش اپنے لیے دوسروں کے لیے ملک کے لیے ملت کے لیے جنت کے حصول جہنم سے نجات اور پھر کچھ نہیں تو اس کے بعد کچھ دیر بشک تھوڑی دیر لیٹ جائی اور قرآن کی سماعت کرتے رہیے یہ قدر و منزلت کی رات پھر بہت دفعہ میں تو بلکہ ایسی بچیوں کو یہ کہتے ہوں کہ تمہارے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ استغفار دعاوں تسبیحات اور یہ تمام چیزوں کے لیے فرصت دے دیا قصص استغفار کر لیں دعائیں کر لیں جھولیاں پھیلالیں لسننگ کر لیں زبانی تسبیحات کر لیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ سب افضل ذکر ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے ازن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور وہ راج سرا سر سلامتی ہے طلوع فجر تک اللہ ہم سب کو ہم سب کو ان کی بہترین سادتیں بخششیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق اتا فرما سورہ البینا آجی پہلی وحی سورہ الالق تھی اس کے بعد وہ وحی کب اتری سورہ قدر میں بتایا گیا اور اس وحی کے نزول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی اب اس کو سورہ البینا میں بتایا جا رہا ہے ایک رکوع اور آٹھ آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر پر آتی ہے بسم اللہ الرحمن رحیم اہل کتاب اور مشکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے یعنی کفر اور وہ سب کچھ اتنا سر چڑھ گیا تھا کہ وہ باز ہی نہ آتے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آجائے یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے بلکل یقصو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں یہی صحیح درست دین ہے اہل کتاب اور مشکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقینا جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رکھیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں جو لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقینا بہترین خلائق ہیں ان کی جزا ان کے رب کے ہاتھ دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے انعامات میں جہاں آپ نے بہت سور اداد دیکھی یہ بھی دیکھ لیجی اللہ جو بار بار کہتے خالدی نافیہ وہ جو سارے لباس اور زیورات اور وہ جوانی اور وہ غسن اور وہ میفلیں اور وہ چشمیں اور فوارے اور وہ محلات اور وہ پھل اور وہ سب نعمتوں کے درمیان ان کو فرشتے کیا کہیں گے جاؤ اب تم ہمیشہ جوان رہوگے تمہیں کبھی بڑھا پانی آئے گا تم ہمیشہ تندرس رہوگے تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ قیام کروگے تمہیں کبھی کچھ کو نہیں کہا جائے گا اور تم ہمیشہ زندہ رہوگے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اللہ ہم سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہ کچھ ہے شخص کیلئے جس نے اپنے رب کا خوف کیا سورہ الززال ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی نائنٹ نمبر پر آنے والی سورت بسم اللہ رحمان رحیم جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی قیامت کے دل کا زلزلہ اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر ڈال دے گی انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنے اوپر گزرے وے خالات بیان کرے گی جو ظلم کیا جس نے زیادتی کی جس نے قتل کیا جس نے بے خیائی فہاشی کی اریانی کی محفلیں پر پا کی جس نے اس زمین کے سینے کے اوپر ناچ گانے کا جو بے خیائی کا معاملہ کیا جس نے اس زمین کے اوپر فتنہ فساد کیا وہ ساری کی ساری روداد دیں وہ بیان کرے کیوں کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے عامال ان کو دکھائے جائیں عامال کیسے دکھائے جائیں گے جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا خیامت کے دن وہ جو نامہ یا مال رکھا جانا ہے جو میزان عدل رکھا جانا ہے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا وہ تو جو کہ انڈے کے برابر بھی وزن پڑھنے کے بعد جو مجھے ہمیشہ پیغام اور تاثر آتا ہے کہ یہ بات پلے سے آج بان کے اٹھے اس نشست کے آخر میں کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں کیوں تین بات پلے سے بان دی جی ایک تو یہ کہ نیکی چھوٹی ہوگی لیکن بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکھٹی ہوگے نیکیوں کے پلڑے میں بہت بڑا بوجھ بن جائیں گی انشاءاللہ بہت بڑا وزن بن جائیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں گیٹ ٹوگیدر کر کے بہت بڑا نیکیوں کے پلڑے کو جھوکانے کا ذریعہ بن جائیں دوسری بات وہ نیکی شاید مجھے اور آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے حقیقت میں وہ چھوٹی ہے بھی نہیں کسی کو مسکر کے دیکھنا کسی کے آسو پونچ لینا کیا حدیث کہتی ہے وہ رستے میں خاردار جھاڑی پڑی ہے اس کو ہٹا دینا ایک پیاس سے کتے کو پانی پلا دینا وہ نیکی شاید مجھے اور آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے حقیقت میں وہ نیکی اتنی چھوٹی ہو گی نہیں اور میں آپ کو بتاؤ وہ نیکی چھوٹی ہو کیسے سکتی ہے کیونکہ اس کے بدلے جو ذات راضی ہونی ہے وہ اللہ خوار اکبر ہے اس چھوٹی سی نیکی کے ڈالا جائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا نیکی اور گناہ وں کا پلڑا برابر ہو جائے گا اب کیا پتا کیا پتا جب پلڑا برابر ہو جائے گا اور وہ نام آیا مال کو جھاڑا جائے گا اور ایک چھوٹی سی نیکی وہ جب اپنے شوہر کا سر دبایا تھا یا اپنی ساس کے پاؤں دبایا تھے اول تو چھوٹی ہے نہیں ہے بہت بڑی کسی کو مسکر آکھا تھا کسی کو اچھا مشورہ دے دیا تھا کسی کو اچھی بات بتا دی تھی وہ چھوٹی سی نیکی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا صاحب اعراف نہیں ساب الجنہ بن جائیں گے چھوٹی نیکی آج کے بعد چھوڑنی نہیں ہے اور گناہوں کو بھی چھوٹا سمجھ کے وہ جو شیطان کہتا ہے چھوٹی بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ مولوی پتہ نہیں میم مکھیں نکالتے سکتا ہے وہ چھوٹی ہو ہی نہ وہ قبیرہ ہو اور پھر اس کے بدلے ناراض ہونے والی ذات بہت بڑی ہے جو اس گناہ سے ناراض ہو جائے گی چھوٹے گناہ کو کرنا نہیں وہ ذات اکبر ہے جو ناراض ہوتی اس گناہ اکبر نے روکا اس کام سے کرنا نہیں اور پھر کیا پتہ جب نامہ عمال برابر ہو اور ایک گناہ نکل آیا کسی کی چوگلی کی کسی کی غیبت کی کسی کا دل دکھایا امت کا مسکین کون ہے حدیث بتاتی ہے نا آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہوگا جو دھیر سی نیکیان لے کر آئے گا عبادات کی معاملات کی کتنی نیکیان لے کر آئے گا لیکن اس کا حال ہوگا اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا اور پھر جب اس کا نامہ عمال تلے گا تو اس کی نیکیان دوسرے کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی تو اس مظلوم بس اس عدیس کے ساتھ مکمل کروں گی کہ ایک شخص قیامت کے دن اس کا نامہ عمال جب تلے گا اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا اس کے گناہوں کا پلڑا بہت جھک گیا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کمر توڑ برطاؤ ہونے والا ہے اس کو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ ایک بدلی کی طرح کی چیز لائے گا ایک چھوٹا سا بادل نما چیز اک لے آئے گا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا راوی کہتے جس کے ساتھ اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت جھک جائے گا وہ حیرت سے پوچھے گا الہی یہ میری کونسی نیکی ہے اسے کہا جائے گا یہ وہ دین کا قرآن کا علم تھا جو لوگوں کو سکھاتا تھا حدیث نے بھی بتا دیا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان میں بنا دے اللہ ہماری نسلوں کو ہماری ذریتوں کو حامل قرآن عامل قرآن عالم قرآن حافظ قرآن دائی قرآن محافظ قرآن بنا دے اللہ ہم سب کو اس کام کے لئے قبول فرمالے ربنا لاتوز قلوبنا بات اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ ان کانت الوحاب سبحان اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیك سبحان رب 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 عزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین